موسیقی موسیقی اے یہ میرے باپو کے معمولی آدمی نہیں ہے یہ باومبے کے لوگ ہیں اگڑوں سے موسیقی 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 ہمارے ایمیلے بھوانی شنکر بھوانی شنکر ہمارے ایمیلے بھوانی شنکر آبیا تو بیٹھے افض کجو مالک وہ لیبر کالونی کا پانڈو آیا ہے اس کی کالونی کی روڈ بنوانی ہے اور کانٹریکٹ بھی اسے ہی چاہیے پچھلے الیکشن میں کالونی کی سو میجورٹی ووٹ کم ہو گئے تھے اس بار ہزار میجورٹی لانا میرا کام ہے بھائی تو پھر روڈ بھی تب ہی بنوائیں گے ہاں یادو تیرا کیا ہوا مجھ پر اس رامو نے پولیس کیس ٹھوکا ہے کیوں بے یہ میرا آدمی ہے تو نہیں جانتا یہ میرے گھر میں گھوس کر عورتوں کے ساتھ بتتمیزی کر رہا تھا بھائی ہاں بلکل کرے گا یہ گنڈا گردی کرے گا بتتمیزی کرے گا مرڈر بھی کرے گا اس نے مجھے ووٹ دیا ہے یہ سب میرے خاص آدمی ہیں اس کی ہمت تو دیکھئے کیوں بے میرے خلاف کمپلینٹ کرے گا مجھے بات تو کرنے دے بھائی آپ چھپ رہیے میں اسے ٹھیک کرتا ہوں بھائی آپ کو کچھ نہیں پتا سالے کو میں ابھی چھپ کر ساؤں بول سالے میری کمپلینٹ کرے گا تو ابھی ابھی بتاتا ہوں تجھے ابھی چھپ کر ساؤں پتا چل جائے گا بول بتاتا شاہ میرا ہی آدمی کیوں نہ ہو اگر مجھے ڈومینٹ کرے گا تو آمنی 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 ہی 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 آمنی کی کٹ готов آون ایمی دکات مطور کنک موسیقی 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 شکر کوئن میں کیوں موسیقی 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 اونے میں دو دعویں کنای دو کلمار کلdoo ہے یہ سب کیا ہے تم اس سب کو کیوں مار رہے ہو یہ کیا ہے کیا ہے نہ نہ م numberedن امرڈ 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 رہی موسیقا 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 جلدی بولو ارے کوئی بول کیوں نہیں رہا ہے تم تو بولنے والی نہیں ہوں نا تو چھپ رہا ہوں ارے کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہا ہو جلدی بولو میں بتاتی ہوں سر اس ہیلتی اٹموسفیر کو ڈسٹرپ کرنے والا یہ ہے کیا ملہ تمہیں ان لوگوں کو مار کر جو لوگ انجوائی کر رہے تھے یہاں سر میری بات یہ آپ کے لیے ف آ آ آ ر ہے اسے ایمیجیٹلی ارسٹ کیجئے ویٹنیس کے ہوتے ہوئے آرسٹ نہ کرنے والا میں کوئی بینہ فٹنیس والا پولیس انسپیکٹر نہیں ہوں چل بیٹا پولیس ٹیشن شاباش سننندا شاباش یہ گریپ سننندا تھانکی 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 تو آپ نے آپ کو بے نظر بھوٹو سمجھتی ہے میں خود کو وہ سب نہیں سمجھتی سننندا the powerful lady وہ ضرور کوئی بہت بڑا گھنڈا ہوگا اس لیے آپ پر کسی نے اوڑ نہیں کھولا تو یہ فال تمہیں پنگا لے لیا تو کیا ہوا اچھا تو کیا ہوا اگر تجھے سڑک پر کبھی مل گیا ملا تو اگر وہ پاگل نکلا تو سڑک سے بڑے پتر اٹھا کر تیرے سر پہ مار دے گا اور تجھے مار ڈالے گا اور اگر وہ گنڈا نکلا تو تلوار لاکہ تیرے پیل پہ گھسڑ دے گا سچ میں اگر یہ سب نہیں کیا تو وہ مرد ہے اس لیے تجھے کس بھی کر سکتا ہے ہاں کرے گا کر سکتا ہے تم آج کل ٹی وی میں نہیں دیکھتی ہو آرے دے دے جب باترون میں چھپ کر یہ دیکھ کر در جاتی ہو پھر یہ پنگا کیوں لیا یہی تو میری ویکنس ہے کتنا بھی کنٹرول کرو نہیں ہوتی کہیں بھی انیائے ہوتے دیکھتی ہو تو بس اموشنل ہو جاتی ہو اب دیکھنا میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اب کیا کروں کیا کروں اس سے سنبھل کر رہنا اور تو کچھ نہیں کر سکتے پتا ہے تو انہیں کس کے ساتھ پنگا لیا ہے ایس پی صاحب کے لڑکے سے اور اس کے دوستوں سے اس نے پتا ہے کیا کیا تھا وہ کہتی ہے کہ دوست ہے تو ٹھیک ہے لیکن لور نہیں پنوں گی اس لڑکی تو ٹھیکا نہیں لگا دوں گا اس سے وہ اس لڑکی کو مارنے کے لیے بول رہا تھا بولا تھا نا مارا تو نہیں تھا تو تمہیں ڈرانا تھا پیٹنا نہیں تھا نا آپ چاہتے ہیں وہ لڑکی کو مار دیتا ہم دیکھ لیتے نا ارے آپ کیا دیکھتے اگر وہ مار دیتا اس لڑکی کی جانا پاپس لے کر آتے کیا کیا بات ہے بیٹا کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے تو میں اٹھا تو کیا ہوگا پتا ہے تجھے میں اندر آؤں گا تو کیا ہوگا پتا ہے ماما کے دوست کو پولیس ٹیشن میں لے کر آتے ہو منا ماما کی پوڑی کا ایک پارٹ ہے یہ ماما کو کیسا لگے گا ملوم ہے ماما کون ماما ہٹن کون ہے وہ ماما ہٹنے نہیں ہے ماما یہ اس میں ہٹنے نہیں ہے تو بناتا ہے بڑا مالا ماما اے اسے اندر ڈال دے وٹنس میں ہوں کسے کیسے مارنا یہ ماما اچھی طرح جانتا ہے سب کی سائز ٹھیک ہے نا this is for you کیوں بے کومہ پولیس والے گولڈ اور نکلی گولڈ میں انتر نہیں جانتے کیا بولڈ رکھنے سے در جائیں گے سوچا اسے ایون پٹری کے نیچے لے جا کر سلا دے اگر آواز نکلی نا تو بینہ وٹنس کے یہیں انکاؤنٹر کر دوں گا اب ذرا اسے دیکھوں کیا نام ہے تیرا منہ کیا کرتا ہے کچھ نہیں کرتا باپ کا نام لائن راجندر لائن راجندر دو گریٹ انڈسٹریالیسٹ راجندر صاحب تیرے فادر ہے ہاں سر مزاک ہو گیا اسلی نام بول آی آری 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 اسلی کا کیا مطلب ہے وہ ہی میرے فادر ہے پکا نا ہاں سر ویٹنس کیا ہے ویٹنس مطلب بینہ ویٹنس کے وشراس کروں میں ایسے فیٹنس والا انسپیکٹر نہیں ہوں ویٹنس ویٹنس میری بات تو سنیے سر کہہ رہے ہو ڈا گریٹ لائن راجندر جی کا بیٹا ہوں کام دھندے کے بینہ گھومتے ہو یہ بھی کہہ رہے ہو تو مجھے کیسے بھروسہ ہوگا ویٹنس چاہیے بابو پروف پروف تب تک نہیں ماننے گا پروف 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 سور سوری سر آپ نے کہا تھا پروف چاہیے پروف چاہیے ایسا نہیں کرتا تو میرے بھیاں کیسے آتے یہ لیجے نا سر اس کے لئے بھی ویٹنس چاہیے بائے سر جگن اے تو ایسے کام کیوں کرتا ہے ڈیڈی کو پتا چلے گا تو پرولم ہوگی نا کچھ کام کی کام کرنا یہ بھی تو کام ہے نا یہ تیری وجہ سے ہی بگڑ رہا ہے میری وجہ سے وہ بگڑ رہا ہے میں نے اسے کہا کیا ہوں سائیلنس کتنی بار کہا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پر سائیلنس رہا کرو صرف کھانے کے لئے مو کھولا کرو اچھا ہے ڈھوسا بھی بنا آواز کے پکانے کے لئے نہیں کہتے ہیں اس گھر میں لائے سے سبھی کو ڈر لگتا ہے بس اس ٹائگر کے علاوہ ڈیلی پوڑی وڈا ڈال رائز چلے گا ڈالار 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 ڈالی رسی کوئی بات نہیں یاگا، جی کو دادا جی کو فالوں کرنا چاہیے، تم اپنے دادا جی کو فالوں کرو میں اپنے دادا جی کو فالوں کرتا ہوں یہ لن چھے گرم دوسر آخر, یہ لڑکا چاہتا کیا ہے؟ کوئی بھی بات مانتا ہی نہیں ہے یہ بات میں نے بھی اس سے پوچھی تھی آپ بھی اس کی کوئی بات کہاں مانتے ہیں کیا بات مانوں میں اس کی ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے اننے دیکھو ğl�� میں ڈینیmuş بنیک عاث sellers نا پلس ٹو میں فرس ٹرینگ پر تھی کمپیوٹر انجنیرنگ کیا اور اب جاپ کر رہی ہے اور دامات جی مہاراشت میں نمبر ون آڈیٹر ہیں اور یہ چھوٹے بچے بھی اپنے امدنی کلاس میں فرسٹ آتے ہیں اور وہ اسی لیے اسی لیے مجھے جلن ہوتی ہے بھگوان سب کو ایک جیسا دیماغ نہیں دیتا مجھ میں جتنا ہے میں اس میں پانچوی کلاس کے ٹیس پی پاس نہیں کر سکتا لیکن ان کے لیے میں نے محنت کی پڑھائی کی اور ڈگری پاس کی ان کو وہ نہیں دکتا ہاں جگ جیت لیا تم نے پینتیس نمبر لاکر باتیں تو دیکھو اس کی کیوں کیا پینتیس نمبر کوئی نمبر نہیں ہوتے کتنی محنت کی ہے میں نے یہ پینتیس نمبر لانے کے لیے سب کو نہیں ملتے اتنے نمبر اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہوں سنیے جی ڈوسا تھنڈا ہو رہا ہے اس سے جیسے ہی کچھ کہتا ہوں ارجنٹ بیچ میں گھوس جاتی ہو سنو اس کے پاس بزنس ہے لڑکی کے پاس نوکری ہے زرہ بتانا تمہارے پاس کیا ہے ہاں فیوچر پاگل لڑکا دیکھئے تو خود پر کتنا بھروسہ ہے بلکل آپ کی طرح ہائی یہ پریہ تو ہے کہ وہ آگیا میری طرف ہی دیکھ رہا ہے پولیس کو فون کر دے ہم 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 ایسا نا ایسا نا موسیقی 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 بولنا کیا ہوا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں روہ جسے ٹائم پر کاری مارکیٹرہ چلاتی ہو اور سب کو بڑے سن کرتی ہو اور پوشنے پر کچھ نہیں کہتی روہ سر کھاتی یہ لڑکی بہت ہو گیا میں نے کہا نا کچھ نہیں تم لوگ جاؤ 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 نا گرلز جاؤ اپنے روم میں چھا کیا ہوا پتہ ہے وہ مجھے کس کر رہا ہو ایسا سپنا آیا آیا نا اس لیے ہر بات میں ٹانگڑا آنے کے لیے منا کرتی ہوں سنبھلنا کہیں یہ سپنا سچ نہ ہو ہاں اگر کہیں وہ پاگل نکلا تو سڑک سے بڑے پتھر لے کر سر پر مار کر تجھ مار ڈالے گا مجھ سے دشمنی نکالنے کے لیے مجھے پتھر ماننے کی کوشش کر رہا ہے آبے کتنا بیٹ کروائے گا جلدی آنا اوہ یار ذرا تلوار تھوڑک تیز کر دو کیوں سردار جی کسی کو ٹپکانہ ہے کیا گھر پر مہمان آئے ہیں دعوت ہونے والی ہے تو بکرے کے لیے تلوار چاہیے نا بڑی دھانسو تلوار ہے اگر وہ کہیں گھنڈا نکلا تو تلوار لے کر ترے پیٹ میں گھوسیڑ دے گا تمہیں لگا میں ڈر چاہوں گی تلوار چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے ہاں کیا ہوا میری آنکھوں میں درگا ماتا نظر آ رہی ہے یا کلکتہ کی کالی ماتا نظر آ رہی ہے وہ دیویاں ہیں اسی لیے وہ شما کر سکتی ہیں لیکن میں سنندہ ہوں دا پاور فول لیڈی کٹ ڈالوں گی ڈر گئے نا دیکھا نا کیسے ڈر گیا یہ انہیں ڈر آنے والے لوگ چاہیے مار ڈالوں گی کسے مارنے والی ہو آپ کو نہیں سر تو پھر انہیں نہیں سر تو پھر کسے ماروگی یہ ہاتھ میں چاکو کیوں ہے سیکیورٹی کے لیے سر سیکیورٹی اور تمہیں تو پھر مار ڈالوں گی کہا وہ اس دن پکڑوایا تھا نا اسی کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا سر کون ہے اور کتنے شریف ہیں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے ہاتھ میں چاکو ہے اور مرڈر اٹیم ویٹنیس کے ساتھ پکڑی گئی اندر نہ ڈالا تو بینہ فٹنیس کا انسپیکٹر کہہ لاؤں گا چلنا پڑے گا سر اس کا دیماغ تھوڑا ڈھیلا ہے چھوڑ دیجے میں بھی ایسے ہی ڈرہا رہا تھا سر اپنی پہچانوالی ہے کیا اس بات کا ویٹنیس چاہیے کیا دیکھانا سسٹر سر کتنے جنٹلمن ہیں تمہیں چھوڑنے کے لئے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پر شک نہیں کرتے جائیے جائیے یہاں سے آپ لوگ بھی جائیے جائیے یہاں سے میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں بھلا آدمی لگتا ہے بھاروزہ کر سکتی ہوں اچھا آدمی ہے دیکھتا تو اچھا آدمی کی طرح ہے لیکن مجھے سنبھل کر رہنا چاہیے کیا ڈ confirmed ڈرو ڈرو یہ کیا باد ہوئی ذریعے کیک ناہیں کھا سکتا صرف آج نہیں آپ کبھی بھیھی یہاں کھا سکتے مدھائی کے بینہ ویسے بھی آپ کا مو بہت مدھائی ہے ڈرو Micha ڈرو مجھے برانی پرسند ہے تم لوگ بیر سے کام چلا لینا پرکاش اس پر دیان دو نیو سینس کریٹ کرے گا یہ لائن راجندر کی پارٹی ہے وہ بھی سوفٹ ہے اور یہاں ملنے والی ڈرنگ بھی سوفٹ ہے جتنا چاہیے اتنا پی میں انہیں وش کر کے آتا ہوں اے جگن دوست بھی ساتھ ہے تم لوگ اندر بیٹھو میں اندر ہی کھانا بجو ہوں کیوں یہاں نہیں رہ سکتا ان کا لڑکا نہیں ہوں ارے ایسا نہیں ہے تم یہاں روگے تو کوئی جھگڑا کروں گی اس سے پاپا در رہے ہیں ارے یار میرا جھگڑا کرنے کا من بلکل نہیں تھا لیکن انہیں لگا نا اس لئے اگر میں جھگڑا نہیں کیا تو انہیں بہت دوگ ہوگا اب تو دیکھتا چاہ سننا کیوں بڑے بھائی بہتی ہوا کو پیچھے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو ابھی تم نے خام خاؤ سے انگلی کر دینا اب دیکھو کیا کرتا ہے ہیپی برڈے دیو ہلو آئی جی صاحب ہیپی برڈے دیری آئی جی صاحب کو دھکا تھی صوری بولو انہیں آنکل آپ آئی جی ہو نا پورے شہر میں سیکیورٹی کو لیکر پروبلم ہے اور آپ امینی ڈیوٹی کی بجائی ہاں پر انجوائی کر رہے ہیں یہ تو بہت گلت ہے نا آئی م سوری سار سر کیا آنکل اگر یہ سچ میں پولیس والے ہوتے تو بولتے ہیں یس آئی م اگری لیکن یہ تو سوری بول کر چلے گئے یہ سچ میں آئی جی ہی تھے نا اے ہم لوگ کھانا کھا کر آتے ہیں تم لوگ بات کرتے رہو چلو بھائی بہت ہو چکا اب جاؤ گیاں سے میں آپ کو برڈے گفت میں رنگ دینے آیا تھا انگوٹھا دکھائیے رنگ انگوٹھے میں پینائے گا اب کیا کروں ڈیڈی یہ تو بھائیا آمریکہ سے لائے تھے افیکشن یہ ممی اور آپ کی انگیجمنٹ رنگ ہے پرسنل یہ آپ کو لائن گھوشٹ کرنے کے بات دیا گیا تھا پرسٹیجیس اور یہ ڈاکٹر انکل نے آپ کو دیا تھا دوستی کا نام زندگی تو پھر میری لئے کیا یہ انگوٹھائی بچانا ڈیڈی ارے یہ تو گھسی نہیں رہی ڈیڈی ارے یہ تو گھس گئی اس میں نہیں گھس رہی ہاتھ کی انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اسی طرح سے ایک باپ کے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے سنیے جی آپ سکھ بات کریں ای لبیو وات ارے میں آپ سے پیار کرتا ہوں ای لبیو یہ کیا بول رہا ہے ورنہ کوئی بیچ میں کچھ جائے گا تو پھر تم مس ہو جاؤ گی آس پاس بہت ساری بیوٹیز ہیں کومپوٹیشن ہے جی کومپوٹیشن اس لئے میں آپ کو پروپوز کرنے آؤ اب اگر پونہ سے مومبئی بس سے جاؤ تو وہاں سڑک پر دو سو سے زیادہ لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کرو ایک ہی بس ہو اور اس کی ایک ہی سیٹ ہو تو لوگ کیا کریں گے پتا ہے نا ارے وہاں جائیں گے اپنا رومال ڈال دیں گے اور وہ سیٹ ان کی ہو جائے گی صرف چھے گھنٹے کے سفر کے لیے لوگ اتنا ایڈوانس رہتے ہیں تو سوچو سو سال کی زندگی کے سفر کے لیے ہمیں کتنا ایڈوانس ہونا چاہیے اس لئے ٹائم بیسٹ کیے بھی نہ میں نے رومال ڈال دیا will you shut up اوکی اوکی آپ کو گصہ آنا 100% صحیح ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں بھی یہی کرتا اور اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ بھی یہی کر دیں are you mad تم جو چاہو سمجھ لو میرا نام جگن ہے میں دل کا بہت اچھے انسانوں کیوں غصہ مت کرو تھوڑا سوچ لو سمجھ لو پھر ڈیسائیڈ کر لو زیادہ ٹائم مت لگا میں ٹچ میں رہوں گا بائی یہ ضروری ہے کیا یہ بیوٹی پالر بیوٹی ٹپس یہ سب ضروری ہے کیا میری پارے میں یہ سب کہنا ضروری ہے میری لیے ضروری ہے اب دیکھو نا فالتو کے کریم پاورڈر لگا کر چہرہ خراب کر لوگی بتاؤ اس کے بعد کسے جھلنا پڑے گا مجھے جھلنا پڑے گا مت آنا یہاں آگے سے مت آنا مجھ پر کمنٹ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے رومال ڈالا تھا نا get lost اے یہ بائی بیچ میں کیوں لائے تم اپنے پیروں پر دھیان دو کیسی ڈریس ہے تمہاری this is a midi midi ہے چڑڑی سے تین انچ بڑی پہن لو وہ midi بن جاتی ہے اے ایسے کیا دیکھ رہی ہوں ہاں جا کے اچھی سے ساڑی پہن لو کالیج میں نہیں پہنتے ساڑی تو مطلب ایسے چھوٹے کپڑے پہن کے گھوموگی کیوں دوبارہ اگر ایسے کٹے پھٹے کپڑے پہن کو گھوموگی ایک تھپڑڑ ماروں گا تمہیں میں پیار سے بول رہا ہوں میں چاہت کچھ بھی پہنوں تمہیں کیا دیکھو رومال ڈال دیا ہے تمہارا ہونے والا پتی ہوں میں پتی یہ کیا ہے میسٹر بچ چڑک پر لڑکی کو چھیڑ رہے ہو آپ کون ہیں سر میں بھارت کا ناغری ہوں تو کیا یہ سب پاکستان سے آئے ہیں تو بارہ اگر ایسے پاگلوں جیسے کپڑے پہنے تمہیں میرے بارے میں پتائی ہے یاد رکھنا اے یہاں گیتا کون ہے میں ہوں تو ہے یہ سب کیا ہے لاو لیٹر ایک دنگا نا پتا ہے نا آلریڈی وہاں رومال ڈالا ہے میں وہاں اپنی سیٹنگ کر رہا ہوں تُو بیچ میں کیوں آرہی ہے تو غلط کیا ہے تم نے جیسے اپنی فیلنگز مجھے بتائی اس نے بھی اپنی فیلنگز تمہیں بتا دی ہاں ہماری بات الگے ڈالنگ ہم دونوں میٹ فور ایچ اتر ہے اس چہرے کے ساتھ یہ چہرہ جمے گا کیا بات کرتے ہیں اس کی طرح بہت سارے لڑکیاں میرے پیچھے بڑھی ہیں اگر مجھے مس کروگی تو بہت پچھتا ہوگی تمہارے فائدہ کے لگے رہا ہوں ہاں کیا دو نا گے لوسٹ مجھے جانتے ہو تمہیں کیسے پتا شکل دیکھ کر بتانے والے بہت لوگ ملتے ہیں لیکن آگے پیچھے دیکھ کر بتانے والے میرے جیسے بہت کم ملتے ہیں ساروٹک چلوگی فائی سٹار چلوگی لوج میں چلوگی یا گیسٹ ہوج چلوگی فارم آف چلوگی یا پیسنا لوج چلوگی پیسے کی چیتہ مت کرنا چیک جیب میں ہے کیسٹ ڈاؤن کروں گا کہاں چلنا چاہوگی بتاؤں پلیس میں دیسائیڈ کروں ہاں واٹ وونڈرپول ایک ڈائلوگ سا دل میں اُتاری گی تمہیں چلو یہ کیا وومن ہوسٹل میں لیکھ آئی بورٹو ایسے ہی لگایا ہے اندر کا بیگرانڈ کچھ اور ہی ہے کم آن ارے بابرے یہ تو فیکٹری لیکھتے ہیں تو کلیانی تم نے فون پر انہی کے بارے میں بتایا تھا نا بیت دیکھ کر بیگرانڈ باتا دیتے ہو نا تو بتاؤ اس فیکٹری کی آنہر رانی دی دی ہم ہم مہتینوں سے چل رہا ہے تین سالوں سے تین سال سے چل رہا ہے پبلیسیٹی بھی نہیں ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے ریسیپسٹیسٹ میں بیٹھی ہے سنو بلاؤنا راجشوری پشپا میری بیگم سریتا پورنیما جوتی سارے کسارے جاؤ خطانہ لگتا ہے میری حقی ہے دویس دویس پرسنیلیٹی آج آپ پہنے جا جائے گا سنو آج آپ ترنون تک تم ریس کر لو پہلے اسے فری کر دوں کلس میں تمہاری باری ہے تم پہلے میرے پاس آو نہیں میرے پاس آو تم میرے پاس آو نہیں میرے پاس آو میرے پاس آو میرے پاس آو میرے پاس آو اکے 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 اور سب کو ساڈیسپائن کر دوں گا اس طرح ہے ریس کے گھوڑے کی طرح دیکھ لاؤنا میں یہ بڑی اپ ڈو بوٹمز تمہاری ہے کام آل بائی ڈیار گرلز کام آل گرلز یہ کیا ہاتھیار نکالیے تم لوگوں کیا ماریں گے نہیں آگے پیچھے دیکھے بینہ کچھ بھی بولے گا تو پٹائی ہوگی چپ رہا اگر وہ اسی لڑکی نہیں تھی تو پیار سمنا کر دیتی اور چلنے جا کر میری ٹکائی کروا دی تو اس جنہ میں تجھے اکل نہیں آنے والی بھے چپ کر بے میرے ماما پا ہاتھ اٹھایا مطلب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو میرا اصل دوست ہے یہ تو کمینا ہے ماما ہوسٹل کا ہے آمین زیادہ نہیں ہوا نا کوئی بات نہیں یار یہاں ایک سے بڑھ کر ایک فائٹر ہے یار میں ساتھ میں ہوں نا چلا ڈال ہوئی نیچے اتھرو نیچے اتھرو کیوں بے مجھے اکیلا دیکھ کر مسالہ کی طرح کوٹ کر بھیجا تم نے ہوئی اوپر سے جھاگیا رہی ہو تم لوگ نیچے اتھرو اب آو اب آو نیچے تم لوگ اب مجھ سے مقابلہ کرو دیکھتا ہوں میں کیوں بلائیں ہمیں اکیلے نہیں آیا ہوں میری جان ایک مرد کو ساتھ ملایا ہوں باجو ہٹ باجو ہٹ ہٹ تری ماں کا ہے لیڈنگ رول تو ہی کر رہی تھی نیس میں چلی درا اور تونے میرے پکھوالے پر لات باری تھی نا اوپر سے مجھ سے پہلوانی دکھا رہی تھی نا آرے ترے گھر میں بھائی واپ نہیں ہے کیا اب تو میں تجھے ایسے 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 دب آ دوں گا ہاں شروع کرنا شروع ہو جا شروع ہو جا شروع ہو جا الجنزimo ہونے مجھے کیوں مرتو مرتو ڈمارٹ مارنا نہیں کاٹنا چاہیے تمہیں یہ کیا رہے مرسوس کیا ہے یہ ممین سوسوس مندر ہے یہ مندر ہے یہ کیا ہے یہ میری مندر ہے یہاں کون رہتی ہیں ساگر دیویاں کون رہتی ہیں تنیر اور تنیر مندر میں آ کر ان دیویا کو رلاتا ہے میں نے جان بوجھ کر تجھے یہاں سمجھانے کے لیے ان سب کے سامنے بلائے لڑکیاں کیا ہوتی ہیں پتا ہے دیویاں محلہ پتا ہے کیا ہوتی ہیں کالی اور درگا یہ ستریاں کیا ہوتی ہیں دیویاں اور تُو ان دیویوں کا اپمان کرتا ہے کلے پاپی ارے تجھے تو ننگا کر کے مارنا چاہیے لیکن یہ لیڈیز ہاستل ہے اس لیے تُو بچ کیا لیکن تُو نے تو مار دی رہا ہے پاپی میرے جائے جوکو میری مرز رہی چاکو کا ہے پتھر کا ہے پتھر کا ہے چاکو کا ہے چاکو کا ہے ہرے میں سے چان سے مار دوں گا دنکس نے آپ کو بایا ہے چھوڑی جی چھوڑی جی چھوڑی جی چھوڑی جی چھوڑی جی پلیز یہ دیکھ بے ایسی لڑکیوں کو تُو نے رولایا ہے اب یہی دیوی تُجھے یہاں چھوڑنے کیلئے بول رہی ہے اوکے آپ نے کہہ دیا میں اسے چھوڑ دوں گا تینکیو لیکن آپ یہاں کیسے میں اسی ہسٹل میں رہتی ہوں کیا بات کر رہی ہے پر آپ تو مجھے دکھی نہیں میں اوپر تھی نا سوری میں آپ کو اب تک غلط سمجھتی رہی لیکن آپ یہاں ڈیشنگ جینٹل میں آہ تینکیو جی تم ایسے ہی سوچو اور میں تمہیں ایسے ہی بناتا رہوں گا تو آگے اسے ہی مارتا رہے گا ایکسکیوز می آبے چاہتا پڑ میں اتنا ہلا مچا گا کیا کیا دیئے تو بھی پاگل ہے یار ایک دم تیری چاہتا آبے چپکر آبے کیا دوستوں تم لوگ چھے دوستوں کی ویلیو ہی نہیں ہے بیچارے کا رو رو کر کیا حال ہو گیا دیکھو ماما سوری ماما اس لڑکی کو اپریس کرنے کے لیے تمہیں مارنا پڑا ناراض مت ہو نا میرا دوست ہے نا میرا لڑلا ہے نا اب بلکل نہیں ماروں گا پرامیس ابا اب اب تنے مجھے مارا تو میں بھی تنے ماروں گا اے تو نہیں صدرے گا آبے میں نے کہا آبے میں نے کہا آبے کیا کس نے پہ لیڈیز کو شہر آبے لیڈیز ہوتی تو بھی ٹھیک تھا چھوٹی بچچی کو چھوٹی بچچی کو چھوڑے کہیں کہ گلے کی چین توڑ کر بھاگ رہا تھا اتنے کمی نے ہو تم اور اتنا ہی نہیں لڑکیوں کو شہر سے اٹھا کر گاؤں میں بیچ دیتے ہیں یہ کیا میں بڑی ہے آفیس جانے والی لیڈیز سکول جانے والی بعچیان والی جانے والی گلز ان سب کی عزت نائیں میں اسے مردان رہا مانت مجھے چھوڑ لائے جگلا کیا جگل چھوڑ دیجئی جی آپ نے کہ دیا چھوڑ دوں گا اس طرح کی لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے لیکن چاکو نہیں ہے نا ہاں اس سے چکا کر مار ڈالو اس سے تم لوگ کیا؟ یہاں تماشا دیکھ رہے ہو کیا؟ اتنا سب کچھ کرنے کی بات بھی آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے ایسی کمینے کو سوسائیٹی میں جینے کا حق ہی نہیں ہے یہاں ابھی کمینے رسکر آہ اسے آہ 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 کوئی بات نہیں جی ویسے آپ یہاں کیسے؟ آپ گاری خراب ہو گئی تھی آہ اور لکی لیے آپ یہاں پر دیکھ گئے مجھے لائبریلی تک چھوڑ دیں گے کیا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ آہ وہ بائک ایک ہی سیٹ ہے تو اس میں ہے کس جنریشن میں ہو تم؟ آری میری ماں بھی ایسا ہی کہتی ہے کہ بٹا تو پرانے زمانے کی لوگوں کی طرح ہی ہے اب کیا کروں میں؟ کوئی بات نہیں جی میں بس سے چلی جاؤں گی آہ سنیے جی آپ بس سے جاؤ گی تو تو مجھے اچھا نہیں لگے گا آہ ٹھیک ہے بہت بہت ٹھینکس جی شو؟ لیفٹ بھی نا آج کے زمانے میں آپ جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں آپ جیسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں اگر اتنا بیلڈ اپ نہیں دیتا تو تم میری بائی کی آسانی سے نہیں بیٹھتے اس سے پہلے کتنی بار لوگوں کے سامنے میں نے آپ کو غلط ٹھہرایا لیکن آپ نے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھا وہ میری ہی غلطی تھی آئم ساری جی لیکن میری کچھ ویکنرز ہے میری آنکھوں کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو نا تو میں نا آہ بابانی شنکر آہ تمباکو کو یہاں سے بھاؤں لیڈی کو بان کرو لوگوں کی سیحت سے خلوال کرنے والا آہ بابانی شنکر آہ تمباکو کو یہاں سے بھاؤں بابانی شنکر 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 بجا ہے یہاں دھوپ پہ تبیت خراب کر رہی ہو کوئی سمسیا ہے کیا ارے تو کیا مو لے کر آیا ہے کمینے ہمارے پاس تم بہت غصے میں لگتی ہو تمہاری تیار کی سگریٹ تمباکو اور بیڑی پی پی کر پیٹ کے کینسر سے لوگ یہاں مر رہے ہیں کس مو سے چلے آئے ہویا بہن جی سب کچھ جانتے ہوئے بھی سرکار نے لائسنس دے کر ہمیں بزنس کرنے کے لیے کہہ کر ساتھ میں لون دے کر ہمیں انکریج کیا ہے اب اس میں میری کیا گلتی ہے آپ لوگ ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں اسے اگر میں روکوں گا تو کتنوں کا نقصان ہوگا اچھا تو اپنے فائدے کیلئے لوگوں کے سواس سے کھلو گے تم نے ٹھیک کہا بہن کریکٹ لیکن میں نے ان لوگوں کو کپ پینے کیلئے کہا ہے یا کوئی سکیم رکھی ہے پینے والے شوق سے پیتے ہیں اس کے لیے بیچ سڑک پر مجھے بدنام کیوں کر رہی ہو ٹھیک ہے اب جو ہوا ہو گیا اتنی ساری عورتیں اگر گھر کے باہر آ جائیں تو گھر میں بچوں کو کون دیکھے گا دیکھو بھائی ساپ یہ تو عورت ہیں آپ تو سمجھا سکتے ہو نا جائیے جائیے جلدی جائیے کیوں ڈھر آ رہے ہو کیا ڈھر آیا میں نے بہن جی میں نے ڈھر آیا کیا ڈھر آیا کیا میں نے ڈھر آنا کسے کہتے ہیں پتا ہے تجھے ڈھر آیا کیا مارے گا مجھے سکریٹ کو یہاں سے ڈھر آیا فٹ مارا ڈھر آیا ڈھر آیا ڈھر آیا ڈھر آیا میری خلاف بولوگیں بھگلو اس کو کیوں بھلتی ہوئی ڈھر آن ڈھر آیاں ڈھر آیاں برنہ پینے والے جلدی مرنے لگیں گے اس سے جان کو خطرہ ہے یہ سب کہہ کر بھڑکانے والا تو ہی ہے نا کیوں میں بیڑی صحت کے لیے خطرہ ہے لیکن تجھے بیڑی کا کام کرنا ہے تو اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا کیا فائدہ ہونے کے باوجود تو نے لوگوں کو بھڑکا دیا ہے بجلی کا کرایا بڑھانے والے تم لوگ اناج کا دام بڑھانے والے تم ہو بیل کا کرایا بڑھایا بس کا بھی کرایا بڑھایا پھر کیا کیا ٹی وی میں مافی مانگ لی پیپر میں چھپویا دیا اور گیٹ سے چھلانگ لگا دی یہی نا جا جلدی جا چلی بھاگ کیوں سر آپ عورتوں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے کہاں کی عورتیں ہیں وہ سر ذرا تمیس سے بات دیجئے آپ لوگ کون ہو کامرامان روی کے ساتھ جوتی کامرامان روی کے ساتھ جوتی تیری تو بات دی نہیں تو ابھی کیا ہے سر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں آپ تو کون ہے بے تیری تو میں سورج کو بھی بدل دیتا ہوں یہ دھرنا کیا چیز ہے شنکر بھوانی شنکر بھائی پارٹی آفیس سے فون ہے کیا ہے بھائی پارٹی کی عزت بیچ کر سڑک پہ اچھا لوگے اور تو پر ہاتھ اٹھائیں گے تو ووٹ کون دے گا تمہاری وجہ سے پارٹی کو کٹا نقصان ہوا جانتے ہو اگر کل مجھ سے وپکش اور میڈیا والے میرے ملے کے کرم کا بیورہ مانگیں گے تو ایک پریسیڈنٹ کے ناتے میں کیا جواب دوں گا کیا کہاں تنے کیا جواب دے گا یہ کیا کر رہے ہو ایک ملے ہو کر گنڈوں کی طرح حرکت کر رہے ہو میں ملے بن کر اس دیش کی سیوہ کروں گا کہا تھا بیڑی سگرٹ سے کمائے کروڑوں پیسوں میں سے پارٹی کے فنڈ میں دان کیا تب سیٹ دی تھی تمہیں تب تمہیں مجھے سیٹ دی میں نے مانگا کیا کہ میرا پیسہ مجھے چاہیے وہاں ڈالوں ریزنٹ کو کیوں مارا تیرا پیپر ہے اس لئے آواز اوچھی کر رہا ہے میں اپنا بیڑی کا دھنڈا کر رہا ہوں لیکن تو تو دوسروں کے سگرٹ کا ایڈوارٹائزمنٹ بہا چڑھا کر کرتا اس نے لکھا رہتا ہے سگرٹ پینا ہانکارک ہوتا ہے ہاں لکھے گا تُو اس کے اوپر چھوٹے اکشے میں لکھ کر بھگل میں اتنا بڑا سگرٹ کا پیکٹ چھاپتا ہے ساتھ میں بھگل میں ہیروین کا فوٹو بھی چھاپتا ہے یہ کام تیری نظر میں اچھا ہے بتا بول بول کھل یہاں سے بھاگ بھاگ یہاں سے میڈیا والوں کو بیرہمی سے کیوں مارا اوہو تیرا ٹی وی چائنال ہے اس لئے تجھے اس پر دیا آ گئی الیکٹرانک میڈیا آپ کی طرح بیڑی نہیں بیشتی سوشال ریسپونس بیلیٹی ہے اوہو اگر کوئی ہیروین باثروم میں نہائے تو کوئی ایرہ گہرہ اس کا ویڈیو بنا کر لائے تو تجھے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تجھے اس کو ٹکلا کروا کے بیش سڑک پر اسے بھی ننگا کرنا چاہیے لیکن تُو نے کیا 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 تُو نے اس نے ہاتھ کہاں رکھا ہے سابون کہاں پر لگایا ہے بار بار ایک ہی چیز دکھا کر لوگوں کا ڈھان من کرتا ہے مہیں بریتو بریتو میں یہ اوپر تباٹی کو بتا دوں گا اوپر والوں کو کہو یا اس سے بھی اوپر والوں کو کہو ہوئی میں ایک گندے کیچڑ کی طرح ہوں اگر مجھ پر پتھر بھیگو گے تو وہ آپس میرے چہرے پر نہیں آئے گا زبان 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 پر گرے گا کیا ہوا ہوگا پتی دیو جی لسی مالک 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 سی ایم کا فون ہاں بولو میری بات سنو میں اسی بیجنس سے اتنا بڑا ہوا ہوں بیڑی سے ہی کروڑوں روپائے کمائے ہیں سگریٹ سے ہی سٹیٹ کھریدے ہیں اور اسی سٹیٹ سے پاپلر بھی ہوا ہوں اب اس دھندے کو بند کرنے کیلئے کہ ہوگے نہیں کروں گا اب فون رکھ اے سالے جی اس کی جڑکاون ہے دیکھو سرا موننگ سر جب انترزام کردیا ہے نا میں خود دیکھ رہا ہوں ہرے گود ان دونوں کے بیچ کوئی پرابلم نہ ہونے دین اوکے سر اللہ رانا وہاں کوئی پرابلم نہ ہونے دین نو پرابلم سر امیر ہلو گوڑ مارنگ سر گوڑ مارنگ سر گوڑ مارنگ سر گوڑ مارنگ سر پہلے وہاں گیا آپ وہاں سے آؤ گیا ایسا سوچا تھا سر نا ٹک نہیں مجھ سے نہیں موسیقی 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 یہاں آنے کے بعد ہمیں اتنی ٹینشن کبھی نہیں ہوئی ہے یہ دونوں آنے کی خبر مل جائے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ٹینشن شروع ہو جاتے ہیں اوپر سے کلیکٹر کو بھی یہ دونوں ایک ہی کاروبار کرتے ہیں ہی وی کمپیٹیشن ہے ان میں راجندر جی تو راجندر جی کو دیکھتے بھی نہیں ہے وہی تو راجندر کا پروبلم ہے اپنے بزنیس میں برابری کرنا راجندر کا گن ہے اور بزنیس میں برابری نہ کر پاکے ہم لوگوں کو پریشان کرنا یہ راجندر کا گن ہے ان دونوں کے بیچ کی برابری کیا تو پتہ نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تو سردرد ہو جاتا ہے اس ٹینڈر کا کیا کر رہے ہو یار تمہیں چاہیے تو تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا تم بس ایک کام کرو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ کچھ نہیں ہے یار وہ بیڑی تمباگو کا دھنڈا بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسی سے اوپر اٹھاؤں نا مجھے بولٹکس بھی چاہیے اور دھنڈا بھی چاہیے اوروں کی نظر میں دھنڈا بند کرنا ہوگا اور ہماری نظر میں دھنڈا چالو رہنا چاہیے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنا سارا دھنڈا تمہیں ہینڈ آور کر دوں گا فرنٹ میں تم اور بیک میں میں تب کیا کرے گی فرنٹ پارٹی دن وہ اسے ہلنے نہیں دیتا وہ اسے ہلنے نہیں دے گا ان دونوں نے جتنے بھی ٹینڈر ساتھ میں ڈالیں سب پینڈنگ پڑے ہیں باہر کے لوگوں کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے میں ان دونوں کا کومن فرینڈ ہوں مجھے بھی نہیں چھوڑتے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں بھا بھی اے جگن ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا تو میں نے بات کرنے سے منع کیا ہے کیا ارے ہم لوگ سیریس بزنس کی بات کر رہے ہیں نا ہاں بات کر رہے ہیں بہت بڑا بزنس ہوگا ویسٹ بزنس یہ کیا باتتے می جی ہے ویسٹ بزنس سٹیٹ کی نمبر ون کمپنی ہے ہماری سمٹ وہ دس مہینے پہلے کی بات تھی ایک بار اتر کر دیکھو ہم کہاں ہے خود پتہ چل جائے گا ایک ٹائم تھا جب لوگ ہمارے پیچھے رہا کرتے تھے وہ کب کا ہم سے آگے نکل چکے ہیں مطلب ہم آگے نہیں چاہ رہے ہیں کیا آپ اس رگنات کو روکنے کی سوچ رہے تھے نا تب ہی ہمارا ڈیویلپمنٹ بھی روک گیا تم نے ٹھیک کام ہو نا یہی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ارے بھئیہ بزنس میں ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے لیکن ایگو نہیں ہونا چاہیے وہ رگنات جس انڈسٹری میں ہاتھ ڈالتا ہے آپ بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں وہ جس پولیس جس آفیسر کو رشوت دیتا ہے آپ بھی جی دیتے ہیں مطلب آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے یہ وہ سکھا رہا ہے تو ایڈیٹ سے ہمارا کمپٹیشن کیسے ہے تو وہ جو بھی کرے ہم دیکھتے رہے ہیں کیا تو ہر بار اس کی ہورڈ کریں گے کیا لیکن وہ بھی تو ہماری نکل کرتا ہے نا وہ اس لئے کیوں کہ اس کی نظر میں ہم بڑھے ہیں تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے دنیا میں کوئی بھی اپنے دشمن کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا ہے رگنات سے ہماری دشمنی کی وجہ سے بیچ میں کوئی تیسرا گھس کر اپنا فائدہ نکال لے جاتا ہے ایک بار اپنا ایگو سائیڈ میں رکھ کر رگنات اور آپ آپ اپس میں بزنس کر کے دیکھو دیکھنا اپنا بزنس کیسے آگے بڑھتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم یہ میں نے نہیں کہا یار یہ تیرے بیٹے نے کہا ہے میرے بیٹے نے کہا اس نے تم سے کہا اور تم نے مجھ سے چھوڑنا چھوٹا ہے لیکن بات بہت بڑی کر گیا وہ اگر دل بڑا کر کے سوچو تو تم چھوٹے لگو گے چک کرنا رگنات کا بیہیف کیسا ہے جانتی ہوئے بھی مجھے کومپرمائز کرنے کے لئے کہتے ہو کومپرمائز مجھ میں کیا کمی ہے اس سے تو ایک قدم آگے ہی ہوں میں اسی سوچ سے تم کئی قدم پیچھے ہوتے جا رہے ہو ایک بار قدم آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے تمہیں سوچ لو تم چاہے کچھ بھی کہو اس سے دوستی کا مطلب ہے دھوکے باز کو گھر لانا ٹھیک ہے یار تم سوچ رہو پارٹنرشپ میں چیٹنگ ہو سکتی ہے ریلیشنشپ میں تھی چیٹنگ نہیں ہوگی نا ریلیشنشپ؟ ہاں یار شادی کے لیائک تیری بیٹی ہو گئی ہے اس کا شادی کے لیائک لڑکا ہے سوچ لے دس لوگوں کو بھلا بورا بتاتا ہوں اس سے زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لو میریشنشپ میں چیٹنگ ہوگا اوکے تم کہہ رہے ہو اس لئے مان جاتا ہوں کیا تو بھی ارے یار اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں بول دینا ہمارے ٹینشن کیوں پڑھاتے ہیں آہ جگن نے رومال ڈالا تھا اس سے اٹھانا چاہتے ہیں ہاں ہے اے اس کے ناسے تم اتنے خوش کیوں ہو رہی ہو تو چھپ کر یار یہ رومال ہٹا لے گی تو ہم اپنا ٹاویل ڈالنے کا اتظار کر رہے تھے شٹ اپ مات ڈالوں گی جگر نے جو رومال ڈالا تھا اس سے اٹھا کر اس کے آنگن میں چلی جاؤں یہ فیصلہ کیا ہے میں نے اچھا ڈسیزن ہے لیکن تُنہیں سڈنلی کیوں ریسائیڈ کیا سڈنلی نہیں یہ فیصلہ تو میں کبکہ کر چکی ہوں اس سے کہنے میں تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل کر رہی تھی لیکن اب کہنے کا ٹائم آ گیا ہے اہاں شانت رہ کر بہت ڈیپ چلی گئی ہو میں نہیں گئی وہ ہی مجھے لے گیا ہے اسی لیے تو ایسے اچھے گنڈ والے لڑکے کو مس نہیں کرنا چاہیے تو دیر کس بات کی جلدی سجا کر کہہ دینا اے اسے کل فون کر کے بوٹانیکل گارڈن میں ملنے کے لیے بول دینا شور شور جگن تمہار لیے ایک گونڈ نیوز ہے aison رخونات یہ میری بورڈ آف ڈیریکٹر سین ھلو سایر ہیں یہ سب لوگ میری بورڈ آف ڈیریکٹر سین ہیں ہلا سایر بھرینڈز آج سے ہم لوگ ایک فیملی ہیں مجھے دھوکہ دے گیا اور اب میں تین مہینے کی پریگننٹ ہوں تو کیا مر جاؤ گی شادی سے پہلے ہی اگر میں ماں بن گئی تو لوگ مجھے بدنام کر دیں گے میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ کسی کو پتہ چلنے سے پہلے اسے گرا دو بچے کو جنم دینے کا سپنا دیکھا تھا میں نے تو اب اسے کیسے گرا دوں کہاں ملے گا وہ وہ آج دوبائی جا رہا ہے واپس کب آئے گا پتہ نہیں وہ جائے گا تو واپس آئے گا نا اس کا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے وہ بہوالی شنکر کا بیٹا ہے تو کیا تو میں کیا کروں ہاں اس کے باپ کے سامنے ہی تیری شادی کرواؤں گا کتنے مجھے کی فلائٹ ہے اس کی ایک گھنٹے کے بعد اس کی فلائٹ ہے چگن یہ بات کسی کو مت بتانا اس بدنامی کو میں سہن نہیں کر پاؤں گی بھائی یہ لو پاسپورٹ اور بوڑنگ پاس پہنچنے کے بعد مست انجوا کرنا ہوا نہیں ہوا jamais آپ برี่ موسیقی 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 اے گھر لو سے موسیقی اے کون ہے بے تو اور دوسرے میری کیا دشمنی ہے کبھی با جیسے روٹی لے کر روڑی جاتا ہے ویسے تو میرا پاسپورٹ لے کر کیوں بھاگیا اکھلے فوراں جانے میں کیا مزا ہے بھائی جوڑے سے جاؤ گے تو مزا آئے گا تو نہیں جانتا چھوٹے وہاں کتنے مست مست لڑ کیاں ملتی ہے ایک گھنٹے بعد ایک اور فلائٹ ہے میرا پاسپورٹ دے دے یار چل ارچپ کر یار فالتو لوگوں کے ساتھ جوڑی بناوگے تو زندگی برباد ہو جائے گی بھائی سمجھے نہیں کیا بللو باشا جوتی سی ہاں شادی کرنے کے بعد آرام سے فورا جانا ہنیمون کے لیے ابھی گھر چلو تو تو اس کا رشتے دار ہے میں کونوں بتائے کیا بھوانی شنکر بھوانی شنکر کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہے تو کیا سب کو ماں بناتا پھرے گا اب آرام سے شادی کر لے اس سے ورنہ تیرے باپ سے میں بات کرتا ہوں اے میں نے جسی ماں بنے اگر اس سے شادی کروں گا تو میری ہزار سے اوپر بیویاں بنیں گی ہاں وائی 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 اسے ہی فل سٹاپ کرنے کے لیے تجھے شادی کرنے کو بول رہا ہوں اے اب مجھے یہاں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کی چاند چاہیے اگر یہ پچھ نکلا نا تو تم سب کی چاند لوں گا اگر یہاں پچھے مارو اسے اے اگر مجھے مارے گا تو میرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا بول جوتی سے شادی کرے گا یا نہیں جوتی سے شادی کرے گا یا نہیں تیرے ماں باپ سب کو میرا باپ اٹھا لے گا سمجھا اٹھا لے گا میرا باپ نہیں سنے گا تُو ایسے نہیں سنے گا اگر یہ بات کہیں لیکھ ہوئی تو تمہارا بھی یہی آل ہوگا کچھ نہیں جی کچھ تو بتاؤ کل سے وہ لڑکی بہت اپسیٹ تھی کتنا پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا آخر ہوا کیا ہے کچھ نے کھالی کیوں کیا یہ کیا طریقہ ہے ہم نے زبردست سے اسے کھالی نہیں کروایا سوری سوری میڈم سوری میڈم اس کا ایڈریس دیں گی پلیز 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 میڈم پلیز اوکے اس سے ملنا ہے سر سنندہ نام کی کوئی لڑکی نہیں پسٹل سے تو یہ ایڈریس ملنا ہے آپ کو کسی نے رونگ ایڈریس کیا ہے رونگ ایڈریس بتایا میں کبھی اس کے گھر پر تو نہیں گئی لیکن میرے پاس بھی وہی ایڈریس تھا بیٹا کیا ہوا بیٹا بولو آپ کیا پوچھ رو مالک ڈاکٹر نے فون پر بتایا نا یہ کومہ میں گیا ہے ابے جب امریکہ جانا چاہیے رشیا جانا چاہیے جاپان جانا چاہیے ایسے کومہ میں جانے کا کیا مطلب ہے بیٹا اس کی کیا گلتی ہے مالک مارنے والے نے ایسا مارا کی یہ کومہ میں چلا گیا یہ پتہ لگانے کے لیے تو اسے کومہ سے باہر لانا ہوگا میرے بیٹے کو جب مار رہا تھا کیا اکھاڑ رہے تھے ایسے موٹے موٹے ایسے موٹے موٹے شریر والے تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے اس کا اب ان ہاتھوں میں چھوڑیا پہن لو جاں یہاں سے سب کے سب نمک ہرام ہو گئے آپ پیشن کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں سر ڈسٹرپنس کومہ میں جانے والے کو ڈسٹرپنس میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے مالک ڈاکٹر ہے مالک ڈاکٹر ہے یہ چاہے کوئی بھی اس سے کیا کیسے گیا یہ کومہ میں سر what is this کومہ سے کیسے لانا ہی ہم جانتے ہیں کومہ میں کیسے کہے ہم کیسے کہ سکتے ہیں وٹ کیسے لگی یہ تو بتا سکتے ہونا وٹ ایک جگہ پر لگی ہے لیکن بلڈ جگہ جگہ سے نکلا ہے وہ ہی چڑھا رہے ہیں سسٹر اس کی تو اس کے مارنے سے خون بہنا چاہیے لیکن اُلٹا ہی سے خون چلایا جا رہا ہے بیٹا جلدی جلدی ٹھیک ہو کر مجھے اس کا نام بتا دے تیری آنکھوں کے سامنے اسے زندہ جلا دوں گا کنڈلی کے حساب سے اس کا ٹائم خراب ہے کل کا ٹائم دیکھو کیسا ہے کیا پتا آگے سے صدر جائے کل کا دن کیسا ہے دشمی کا دن اچھا ہے جی کیوں جی ایک بار اسے بھی بتا دیں گے تو ایک بار کیا سو بار بتاؤ وہ دیکھئے آب ہی گیا چا 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 پتا ہے آپ کی شادی ہے ہم سکوڑ نہیں جائیں گے آؤ بیٹا تمہارا انتظار کر رہے تھے آرے بڑھائیو جگن پاپا ان تیری شادی تیگر دی ہے لڑکی پتا ہے کون ہے رغنات جی کی بیٹی ہاں یار وہ رغنات جی اب پارٹنر نہیں ریلیٹی ہوں گے یہ کہ ہے ما مجھے بینا بتا ہے میری شادی فکس کیوں گر دی تم نے تو کہا تھا کہ وہ رغنات کی فیملی اور ہماری فیملی مل جائے تو اچھا رہے گا میں نے بزنس میں کہا تھا ایسے میں ریلیشنشپ ہو جائے تو بزنس سٹراؤنگ ہوتا ہے آپ کی بزنس لئے میں اپنی زندگی برباد کر دوں زندگی تو اس لڑکی کی برباد ہوگی تم کیسے بھی کر کے سدھر جاؤ اس لئے یہ رشتہ پکا کیا ہے کیا ما یہ کیا بات کر رہے ہیں رکو یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں جی کیوں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے دوسرے بیٹے کے جیسا کوئی بھی بات مانتا ہے یہ میری اب موقع ملا ہے اسے ماننے کے لئے کہو کل ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے ما ایسے کہ گیا جیسے کوئی ٹی وی سمچار سنا رہے ہوں کہ کل ملیں گے ایسا کیسے کر سکتے ہیں لیڈی آر لیڈی سب ڈیشائیٹ کر چکے ہیں اب تم ہی مان جاؤ میں ان کی بات کیوں مانوں میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کیا کیا ماں سمجھاؤ میں ان کی کوئی بات نہیں مان رہا میری بات کو کوئی مانتا رہی ہے میں ان کی بات کیوں مان لوں میں یہ چاہتے ہر کس دی کروں گا تیرے پاپا نے تجھ سے نہیں پوچھا اس لئے گسہ ہے نا اس لڑکی کو میں نے دیکھا ہے بہت خوبصورت ہے بات وہ نہیں ماں میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں تو یہ بات تُنے مجھ سے کہی کیوں نہیں دوسری لڑکی سے بات پکی کرتے سمجھ مجھے بتایا تھا کیا پاپا نے زبان دی ہے میں نے اسے دل دیا ہے اگر اس وجہ سے ڈائڈی اور رگونات کے بیٹ جھگڑا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا سن ایک کام کر کل تو ہمارے ساتھ چل لڑکی کو دیکھ اور کہہ دے کہ لڑکی تجھے پسند نہیں ہے ماں پاپا نے کہا ہے کل صوبے آٹھ پیتہالیس پہ رگونات جی کے گھر جانا میں نہیں آ رہا ہوں ارے سن بیٹا پلیس میں نے آج تک تس سے کچھ نہیں مانگا تو رگونات کے گھر چل اس لڑکی کو دیکھ کر نہ کہہ دے میری کا سمجھ تجھے ٹھیک ہے ماں صرف تمہارے لئے جا رہا ہوں لیکن یہ شادی نہیں کروں گا بتا دیتا ہوں میری بات مان کر تم دونوں رشتہ دار بن رہے ہو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے آپ سب لوگ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں اے تھوڑا سا ہسنا ہی میری بات مانو ماں بس بہت ہوا یہاں سے چلتے ہیں مائی بائی ہلو سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کیوں رہے یہ تو کچھ عجیب لگ رہی ہے تو پھر چلے اب انتظار کس بات کا لڑکی کو بلائیے روپا بیوی کو لیا کیا ہوا آپ کا بیٹا خویا خویا اسا لگتا ہے شرما رہا ہے اس کے پاپا ساتھ میں ہے اپنے پاپا کی بہت عزت کرتا ہے لڑکی آ گئی ہے پسند نہیں آئی ایک بار تو دیکھ دیکھ کے بول دیکھنا اب ایسے گھورتہ ہی رہے گا کیا پسند ہے کی نہیں بولنا مجھے پسند ہے پسند کیسے نہیں ہوگی دونوں فیملی کو جمانے کا بیچار تمہارا تھا کیا کہا تو نے مجھے لڑکی پسند ہے ماں پسند نہیں کروں گا کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا ماں پسند کیوں نہیں آئے گی کیا کنفیوز ہے کیوں بیٹی تم کیا کہتی ہو مجھے اکیلے میں ان سے کچھ بات کرنی ہے اہو کیوں بیٹے اوکی شور تو پھر جا کر بات کر لو شور بہت صدیلی لڑکی ہے میری طرح مجھے ایسے جھٹکا کیوں دیا اوہ یہ سرپرائز تھا کیا اگر بتایا ہوتا تو پہلے ہی ہاں کر دی ہوتی ہاں ہاں بتایا ہوتا تو کیا ہوتا میں تو تم سے پڑھی چکی تھی اسی لیے دوسرا رشتہ دیکھنے جاتے کیا اے ایسے کیوں بل رہی ہو تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے کل کیوں نہیں آئے اوہ تو تم اس بات میں ناراض ہو ایکچولی میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا لیکن راستے میں یہ بات تم کسی کو مت بتانا وانا یہ بدنا میں میں سہنے کر ماؤں گے پلیز راستے میں ٹرافیک جام ہو گیا تھا پرانا دوست مل گیا تھا بائک پنچر ہو گئی تھی اور بولو بولو بولتے کیوں نہیں مزے لینے کے لیے وہاں رومال ڈالا تھا اور کرونوں کی دولت کے لیے یہاں پر شادی کرنے بھی آ گئے میری تو قسمت اچھی تھی جو دونوں جگہ پر میں ہی نکلی نہیں تو سنننڈا تم گسے میں کچھ بھی بول رہی ہو میری رشتہ کینسل کرنے ہی آیا تھا چاہو تم میری ماں سے پوچھ لو اے تمہاری ماں تو تمہاری طرف ہی بولیں گی نا زیادہ باتیں مت بناو سنننڈا سننڈا ڈونٹ بی کڈش چوٹی سی کمیونکیشن گیپ ہے بس مجھے کچھ نہیں سننا کل میں وہاں گیا تھا لیکن تم نہیں تھی حسل بھی گیا وہاں بھی تم نہیں ملی آدھا گھنٹہ اور رکھی ہوتی تمہیں شش تمہیں i love you کہہ کر میں نے اپنی لائف ہی سپوائل کر لی اتنی دیر سے دونوں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب دونوں میں انڈرسٹیڈنگ ہو گئی اب ایسا کیا ہو گیا ہے ہاں بچپن سے اپنی ماں کے پیار کی بینہ بڑی ہوئی ہوں شادی کے بعد سوچا تھا پتی ہی سب کچھ ہوگا مجھے ایسے دھوکہ مد دو پلیز لیب می میں بول نہیں رہا تو تم خود کو جانے کیا سمجھ رہی ہو اگر تم سے میں نے شادی کی تو میں پاگل ہو جاؤں گی اب ہمیں اچھا سا مورت نکال لینا چاہیے مورت کیسا یا رشتہ پکا کرو کیا کہہ رہے ہیں آپ شہر کیا کہہ رہے ہیں آپ شہر وائی ناٹ سنندا مجھے اتنا برا سمجھنے کے لیے تینکیو سو مچ بس ایک منٹ مجھ سے بات کرلو پلیز بولو کیا زیادہ ہی بکواس کیے جا رہی ہو جیسے یہی میرا کام ہو سب کو چیٹنگ کر رہا ہی میرا کام ہو اے رکو تم سے میں نے ایک منٹ مانگا تھا بات ختم نہیں ہوئی ہے خود کو توپ سمجھتی ہے تیرے جیسی لڑکیں باہر گلی گلی میں ملتی ہیں تو میرے پیشے کیوں آئیں آنکھیں پھوٹ گئی تھی دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے ایسا کیا بیسے مجھ سے پہلے تم سے کسی نے کہا تھا کوئی بھی ایک کوئی بھی ایک بتا سکتی ہے یہی یہی تو تیری عوقات ہے تجھے میں ایک بات بتا ہوں سچ بول رہا ہوں اس ساڑی میں نا تُو ایک نمبر کی چڑے لگ رہی ہے اے ایسے کیا گھر رہی ہے تیری آنکھیں نوج لوں گا میں تیری سکتی ہے تیری سکتی ہے تیری سکتی ہے جا رہا ہوں نا جیسے یہ بہت 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 پیلس ہو اور تُو اس کی راجکماری ہو اور میں کوئی راجکمار تجھ سے شادی کرنے آیا ہوں پنڈج جی شروع کیجی ایک بات اچھی طریقہ سکتی ہے ارے پنڈج رکجاؤ 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 کوئی رکجاؤ بٹو چو ارے تو تو دلہن جیسے دکھ رہی ہے یو نوٹی ہو شی شیس دو برائید ہائی 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 بی بی ہوای یو آج سے تیری شادی کے ذمیداری ہماری ہے آپ لوگ ہاں مانگ فرینس یا تم کی دوستو میری ماں یہ سب کیا ہے کیا کہہ رہے یہ تو میں تیری ماں نہیں ہوں آپ میری ماں ہے آنٹی ہے آنٹی کی طرح رہی ہے ہٹھئے دیکھا کیسی باتیں کر رہی ہے اس لیے کہا تھا اس حسل میں ہی رہنے دو لیکن آپ شیلا کھول کھول کیوں جی کیوں کھول آپ سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی گلتی کی دیکھو اس شادی کے ہونے تک تم شاند رہو پلیز جگن یہ سب کیا ہے اس سے شادی کروا ہوگے کہا تھا لیکن تم نے تو انہیں کومہ میں بھیج دیا مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تم ڈرو مد میں نے جان بوچھ کر اس کی ایسی حالت کی تھی تم کسی بات کی چنتہ مت کرو میں سب دیکھ لوں گا کتنی اچھی ہے دیکھو تو اچھی بھی لگ رہی ہے نا بھائی ساپ وہ دیکھائی ہے تو وہ گرین بالی دیکھائی ہے یہ دیکھو بیٹی اس پر کام بہت اچھا کیا ہوا ہے لگتا ہے کچھ سوچ میں ڈوبی ہے ساڑی تو پسند آئی ہوگی نا تھوڑی مہنگی ساڑی دیکھتے ہیں نا بھائی ساپ اچھی ڈیزائنر ساڑی دیکھائی نا 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 ذرا کوسلی ساڑی دیکھائی نا وہ کیا ہے نا کہ بچپن سے ہم نے اپنی بیٹی کو بہت دین آزوں سے پالا ہے بھائی ساپ بہت مہنگی ساڑی دیکھائی نا وہ ہرے رنگ کی دیکھائی ہے یہ کیسے رہے گی بیٹی اتنی اچھی نہیں سن بیٹی تجھے کیا چاہیے بول بلکل شرمانہ مت وہ والی وہ ذرا ساڑی دیکھائی ہے تو ہاں یہ دیکھو ہاں یہ ٹھیک ہے یہ دو ڈو تھاؤزنڈ سنثیٹیک بیبی ایٹس ٹو چیپ وہ کیا ہے بیٹی ہم دوسری دیکھیں کیا نہیں آنٹی یہ اچھی ہے اسے پیک کر دیجئے ہاں ہاں وہ نوم سنسس یوں ڈانڈیار اتنے چپ کوالٹی کی کپڑے سی لیک کیے بولو ہمیں چپ نہیں سمجھیں گے کیا ہماری بیعظت ہی کرنے کے لیے یہ ایسا کیا نا وہ سب میں نے اپنے لیے نہیں لیا ہے آپ کے لیے آپ کی اوقات ہی وہی ہے اے ہاں کیا کہا یہ ماہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے ہاں آپ سے کتنی بار کہوں آپ میری ماں نہیں آنٹی ہے آنٹی ہے آنٹی کی ہی طرح رہی ہے ویسے تو میں تیری جبان کاٹ دیتی مجھ سے کھیل رہی ہے تیہا بتاتی ہوں بیٹا تیرا باپ آیا ہے بیٹا تیرا باپ آیا ہے بیٹا تیرا باپ آیا ہے بتا تجھے کس نے مارا ہے بیٹا بتا سر اسکیوز می باپ باپ بولنے سے وہ کچھ نہیں بولنے والے وہ کچھ سن نہیں سکتے یہ کیا بات ہے بھائی کومہ سے باہر آ گیا بولا تھا نا کومہ سے صرف آنکھیں ہی آئی ہیں پورا شریر نہیں آیا اس کا مطلب وہ کیا ہے نا مالک پہلے آنکھیں آ گئی اس کے بعد ناک آئے گی اور اس کے بعد مو آئے گا اس کے بعد دھیرے دھیرے ہاتھ ہی لیں گے اور پھر پیر چلیں گے اچھا یہ تو ایسا ہوا تو اس کا مو کب کلے گا اور مارنے والے کا نام کب بتائے گا اور میں اسے کب ماروں گا کیا دیکھ رہا ہے بیٹا ایسے کیا دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے بول بیٹا کون ہے وہ تمہارے بیٹے کو اس پوزیشن میں لانے والا یہ کیا کہا سر 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 تجھے تمہیں رکھئے نا سر اتنا گصہ کیوں میرے بیٹے کو اس پوزیشن میں لانے والا کہا نا آپ کے بیٹے کو ہسپتال میں انہوں نے بھرتی کر آیا تھا آپ کو ان کا دھنیوات کرنا چاہیے ایسی بات ہے آؤ جگن اگر وہ اسے بچانے والا ہوتا تو یہ اسے گھور کر کیوں دیکھتا کیا مالک آپ بھی نہ بہت شک کرتے ہو اس کی جان بچائیے نا تو یہ دیا بھاؤنا سے دیکھ رہا ہے یہ دیا بھاؤنا ایسی ہوتی ہے سٹوپ سٹوپ جوٹی 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 میں نے تجھے کتنی بار فون کیا اب سامنے آئیدھا چھپ کر بھاگ رہی ہے کیا ہے یہ سب کیونکہ میں نے گلتی ہی ایسے کی ہے اس لیے تُو نے کونسی گلتی کی تُو اتنے دن ٹھیک کہاں بات کیوں نہیں کی میرے بات چھوڑ دوں جگن جیسا جیبن ساتھی بہت قسمت سے ملتا ہے ارے ہاں تمہاری شادی کب ہے اس راسکل کے بارے میں بات ہی مت کرو اس سے کون شادی کرے ہوا کیا ہے اس نے صرف مجھے ہی نہیں پٹایا کئی لوگوں پر رومال ڈال چکا ہے وہ مجھ سے پیار کا ناٹک کرنے والا دوسری لڑکی سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو گیا میری تو کسمت اچھی تھی اس لیے وہ لڑکی میں ہی نکلی سنننہ تم جلد باز ہی کر رہی ہو اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی جگن نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا جگن جگن تیرے ساتھ کونٹیکٹ میں تھا کیا ہے یہ سنننڈا مجھے تمہیں بہت سے باتیں بتانے ہیں یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کے لیے جگن کو میں نے ہی منہ کیا تھا بیچارہ مجھے والا کیا اس لیے اس نے تمہیں بھی کچھ نہیں بتایا تم دونوں کی دوریا بنانے میں میں بھی ایک کارن بن گئی سنننڈا میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو جائیے میں نے ہی چھواتی جگن بہت اچھا لڑکا ہے لیز تم جلدی سے اس کے پاس چلی جاؤ چارمنگ بوائی کی طرح تُو نے اسے نہ بول دیا اے وہ مجھے نہ کیا کہہ گی میں نے اسے نہ کہہ کے چھوڑ دیا نہ کہنے کا ریزن کیا تھا اس کا ریزن چاہیے کیا ماما ارے وہ کوئی مس انڈیا یا پھر مس یونیورس تو ہے نہیں لڑکیوں کی آدھی خوبیاں بھی اس میں نہیں ہے ارے اس سے میں پیار کروں کوئی ایک وجہ بتا دے تو تو پھر کس ہو جیسے مجھے کتے کی طرح مارا تھا کیا میں کمینہ ہو اس نے کہا تھا یا میں لڑکیوں کو بیشتا ہوں اسی بات کا تو دکھ ہے اس بیکار سی لڑکی کے لیے میں نے تجھے کتے کی طرح مارا نا سوری ماما ایک دم سیگریٹ کی لڑکی ہے اس کے پیچھے میں بھاگوں گا کدو کی طرح چہرہ کنچی کی طرح آنکھیں نہیں نہیں بٹن کی طرح آنکھیں ارے ماما وہ تو میرا ٹائم اچھا تھا جو میں بچ گیا ورنہ تو ابہ رکنا اے کیوں رکوں ہاں اس کی تو ارے تو کچھ بے کول میری بات سمجھ یا ارے تو میری بات سمجھ یار جلن ہے جلن میں کہاں اور وہ کہاں یار جانے کیوں میں سے پسند کرنے لگا ایک بار آگے بڑھا تو میں پیچھے مر کرنے دیکھتا سمجھا گیا تیرے پیچھے لڑکے ہیں اتنے دن سے میں بھی ہی سوچتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے اہنکاری ہے وہ کھمنڈی ہے وہ تھوڑی بہت سندر ہوتی تو چلتا لیکن بھوٹنی ہے پوری کہاں اس کی شکل اور کہاں میری شکل یار ارے اس سے زیادہ تو کوئی بھی سننڈا مجھے جوتی ملی تھی اس نے مجھے ساری باتیں بتائیں میں غلط ہوں سوچ کر تم سے آج یہاں ملنے آئی تھی یہاں آکر تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن تمہارے دل میں کیا ہے یہ اب میں جان گئی ہوں تھانکس لڑکی وہاں ہے بولنا چاہیے تھا ساف 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 بولنا چاہیے تھا چلی گئی چلی گئی وہ اب کیا کروں بتا اس لڑکی کے پاس جا کر سوری ملد کیا سوری ہاں میں کیسے ڈیل کرتا ہوں دیکھ سننڈا تم مچانک ایسے آجاؤ کی مجھے کیا پتا تھا ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا چھوڑو بھی آ تم سوچتے ہوگی کہ میں سوری کیوں ہی بول رہا ہوں وہاں پہ میرے کچھ دوست کھڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم دو نیکھی ہیں اب مان جاؤ اکی شٹ اپ سوری گوڈ مارنگ ایسے آجاؤ کی ملنے کے بعد آپ کے پروڈکٹس اور ہمارے پروڈکٹس ملا دیئے گیا ہیں جی ہاں لیکن آپ سب کو جو نہیں پتا ایسا ایک پروڈکٹ میرے پاس ہے اسے بھی ہمیں ملانا ہوگا او شور شور پروڈکٹ کونسا ہے ہمارے پروڈکٹس میں وہ موسٹ پروفیٹیول بزنس دینے والا ٹوبیکو پروڈکٹس ہے ٹوبیکو سننے میں بہت چیپ لگتا ہے سگار بیڑی سکریٹ بہت فائدے والے سوڈے ہیں ہاں سر ٹوبیکو پروڈکٹس کا بزنس جو بھی کمپنی کر رہی ہے وہ کمپنی کروڑوں کا بزنس کرتے ہوئے دنیا میں چھا رہی ہے اور ساتھ میں لاکھوں لوگوں کو مارتی بھی ہے لیکن کئی کروڑوں لوگوں کو کھانا بھی تو دیتی ہے کی زندگی سے بزنس نہیں کیا اور نہ کروں گا ٹوبیکو کی وجہ سے کینسر ہارٹ اٹیک پیرالیسز ایسے تمام بیماریوں سے دیش میں ہر تین کلومیٹر پر ایک ہفتے میں لگ بگ پینسٹھ لوگ اور مہینے میں سیکڑوں لوگ اس سگرٹ کو پی کر اپنی جان گوا دیتے ہیں سوچیے سال میں کتنے مرتے ہوں گے اس بزنس میں فائدہ ہر منٹ دو کروڑ کا ہے ہر گھنٹے کا ایک سو پیس کروڑ ہفتے کا کتنا مہینے کا کتنا ایسے میں ایک سال کا ہو سکتا ہے لیکن ہماری وجہ سے جانے والی ایک بھی جان کیا آپ کروڑوں خرچ کر کے واپس لا سکتے ہیں ایسے سوچیں گے تو بزنس نہیں ہوگا سر بھیری گھڑ جب ایک ڈاکٹر پریکٹس کرتا ہے تو اس کا اسپطال اچھا چلے یہ سوچتا ہے مطلب لوگوں کو روک زیادہ ہونا ایسے ہی ایک لہیر اپنی پریکٹس جب کرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے کیس آئیے سوچتا ہے مطلب لوگ آپاس میں زیادہ لڑے ہی نہیں یہ ان کی قسمت ہے ایسے ہی ہم لوگ بھی ہیں پھر بھی میں مورل ویلو کے وجہ سے کہہ رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں انہیں بیماری ہوگی تو خود اسپطال جائیں گے بلکہ ہم ہی اسپطال کھولیں گے میڈیکل شاپ بھی ہم کھول دیں گے اسے ہاتھ ملایا اس بھرے اسے کو تم کیش کراؤ یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں تمہارا بیڈ نیم جیسا کچھ نہیں ہے آج تک دیہاس میں ہمارے انڈیا میں سگریٹ پیکر مرنے والے کسی نے بھی کسی پہ آج تک کیس نہیں کیا بولو اگر کوئی ایک ہے تو جس ٹیل می بان کیس آپ جو بھی کہیں تو بیکو اسے سلو پوائزن تو یہ بزنس کرنے کے لیے میرا دل نہیں کہہ رہا اس میں دل نہ ماننے والی کیا بات ہے سر بزنس میں اگر پائدہ ہو رہا ہے تو کون نہ کہتا ہے رام جی آپ بھی ارے پیسوں کو کون منا کرتا ہے سر آ رہا ہے تو نہ کیسے کریں اگر مانے تو یہاں کام کرنے والا کوئی بھی بات سن کر پینا تو بد نہیں کر سکتا ہے نا سر میرا ووٹ رکھنات جی کو ہے میرا ووٹ رکھنات جی کو ہے میرا ووٹ بھی رکھنات جی کو ہے میرا ووٹ بھی میرا بھی ووٹ رکھنات جی کو میں تمہیں دس دن کا ٹائن دیتا ہوں چاہے تم ہاں کرو یا چاہے نہ کرو ہم اپنی کمپنی میں ڈوبیکو پروڈکٹس مانو فیکچرنگ کر رہے ہیں آل دہ بیسٹ ہلو کون بیٹا میں ڈوکٹر انکل ہاں انکل ہاں یو ڈیٹ گھر میں نہیں ہے شاید آفیس گئے ہیں میں نے تمہارے لیے ایپون کیا ہے میرے لیے ہاں بیٹا تورنت میرے پاس آگا ہوں ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں آؤ بیٹا کیا ہوا انکل ارجنت آنے کے لئے بولا تمہارے پاپا نے کتنی محنت سے ترقی کی ہے ہم ہم وہ ہر بار مجھے ماں سے گیاں دلواتے تھے سنا نہیں تو اب آپ کا سہرہ لے رہے ہیں بیٹے میں سیریز بات کر رہا ہوں تھوڑا سیریز لی سن لو سوری انکل کیا ہوا تمہارے پاپا کی سفلتہ کے ہر ایک قدم کا گواہ میں ہوں ان کے سامنے ہم نے ایسا کیا کر دکھایا یہ ہمارے دوست آمیسا کہتے تھے پر ہمیں پتہ ہے اس نے بس ایک کام نہیں کیا ریسٹ بھاوشک کے لئے نیند اور بھوک چھوڑ کر محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے لیکن آج کے بعد اسے صرف ریسٹ کرنا ہوگا ڈیڈی کو کیا ہوا انکل کچھ نہ ہو اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کل کسی ٹینشن میں میری کلینک پر آیا تھا ٹیسٹ کیا ہی اس انٹینڈیا انکل ہاں بیٹا اس کی حالت بہت خراب ہیں فیزیکل ہو یا مینٹل ہو کہیں سے بھی اس کی حالت نارمل نہیں ہے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا جنرل وکنیسی بتایا ہے میں نے اسے اب یہ سب میں نے تمہیں اسی لیے بتایا کیونکہ تمہارے علاوہ فیملی کے باقی کے لوگوں کو اس نے بڑے پیار سے پالا ہے تم نے اپنے دادا جی کے پاس کٹھور زندگی جی ہے تمہارا دل کٹھور ہے اور ایک بات ہے بیٹا اپنے بزنس کے علاوہ وہ تمہارے چنتیاں زیادہ کرتا ہے تمہارے بھوشی کے بارے میں اسے چنتیاں رہتی ہے کہ تم آگے کیا کروگے اس سے بحث بھی تم ہی بہت کرتے ہو نا بولو تمہاری وجہ سے اس کی طبیعت اور خراب نہیں ہونی چاہیے تمہارے آگے ہاتھ کرتا ہوں انکل میں پاپا سے نفرت نہیں کرتا اس انسار میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے بھی زیادہ مجھے میرے پاپا ہی پسند ہے میں جان بجھ کر بحث نہیں کرتا میں جان بجھ کر بھیس نہیں کرتا میری وجہ سے کوئی پروبلم نہیں آئے گی اگر میری وجہ سے کوئی پروبلم آئے بھی تو میں اسے سوال کروں گا بس یہ بات آپ کسی سے پھلا بتائیے گا پلیز اس لیے اس لیے تم سے کہاں میں نے تم پر مجھے بہت بھروسہ ہے بیٹا بہت بہت اللہ بہت ہم آئی مٹھائی کھاؤ لیکن کس لیے ہاتھ سے آفیس جاؤں گا پاپا نے آنے کو کہا ہے اسے لے جا کر تم ریکمنٹ کرو گی تو وہ مان چاہیں گے ہاں ماں پلیز ماں تم مٹھائی لے کر جاؤ بس ماں ایک بار ایک بار لیکن جاؤ جاؤ نا جاؤ نا میں نے کہا نہیں جاؤ گی لیکن جاؤ نا میرے لیے ماں پلیز ایک بار لیکن جاؤ 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 اے جی مٹھائی لیجے کیا ہوا مٹھائی اور تم مجھے کھلا رہی ہو آج کے دل بس ایک ہی کھا لیجے کھائیے نا اچھی ہے کھا لیجے وہ اسے بات کیا ہے وہ کیا ہے نا ہمارا بیٹا آپ کے ساتھ روز آفیس جانا چاہتا ہے اور اسی خوشی میں اچانک اسے آفیس سے لگاؤ کیسے ہو گیا کیا کرے گا آ کر وہاں میرا بیٹا آپ کی طرح مہنطی ہے ایک بار کام دے کر تو دیکھیں آپ خود سمجھ جائیں گے تم چاہتی ہو اپنے کام سے ہاتھ دو بیٹھوں آپ کو اسی بہنے ریسٹ مل جائے گا ریسٹ نہیں بھیگ بھی کوئی نہیں دے گا دیکھو لکشمی میں نے زندگی میں مہنت اپنے بیوی وچوں کی لے کی ہے لیکن آج مجھ پر بہت سارے پریواروں کی ذمہ داری ہے غیر ذمہ دار آدمی کو سر پر بٹھانے سے عزت چلی جائے گی اس سے کہہ دو اس بارے میں سوچے بھی نہیں ہلو شنکر حوانی شنکر بہتا ہے وہ بزنس میرا ہی ہے اسے بھی تمہیں اپنے بزنس میں ملانا ہوگا اگر چاہیے تو جو منافع ہو اس میں تھوڑا زیادہ لے لو دھرم انیائے سوچ کر دھندہ بند کرنے کا اگر سوچو گے تو تمہیں ہی نہیں تمہارے سارے پریوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا سمجھ رہا ہے نا میرا نام ہے شنکر بہوانی شنکر کیا ہوا جی رکھونات بہوانی شنکر مل کر کام کرتے ہیں تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا لوگوں کی صحت خراب کرنے والے دھندے کو رکھونات اپنے بورڈ آف ڈیریکٹرز سے ہاں کروا کر اسے ایکسپٹ کرنے کا پریشر ڈالوا رہا ہے ہلو سٹی ایمٹی ڈیریکٹر چندر شیکھر جی کیوں بھائی سنا ہے جنتا کی سہت سے آپ بزنیس کرنے پر زو ڈال رہے ہو کون گانپاتی کون سے مندر سے بھائی ویجای نگر ویجای نگر میں تو بولی شنکر ہوتا ہے گانپاتی نہیں وہ مندر میں رہتے ہیں اور ہم جنگل میں رہتے ہیں نقصل وادی اچھا پہچانا اب سنو اگر اس ٹوبیکو بزنیس کو کروگے تو گولی سیدھے کھوپڑی پر لگے گی تمہارے آپ گانپتی ہی ہو ساری سیر کل ہم لوگوں نے جس ٹوبیکو پروڈیکٹس کے لیے ہاں کہاں تاہب وہ نہیں کریں گے کل تو آپ سب لوگوں نے ہاں کہہ دیا تھا نا کل رات بھر ہم نے سوچا سر ہماری آتما نہیں مانی اتنی جلدی اپینین کیسے چینج کر سکتے ہو کل گانیش بھگوان سپنے میں آ کر یہ بزنیس کے لیے ہمیں نہ کہے گے سر میں ان کی بہت پوجہ کرتا ہوں اس لیے اس ٹوبیک کو ڈراؤپ کر رہا ہوں سر دٹو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تھا سر کل چنتا مانی بھگوان میرے سپنے میں آ کر ایسا ہی بول گئے تھے بھگوان جس کام کے لیے منا کر رہے ہو وہ کام ہم کیوں کریں what the hell are you talking یہ مطلب کہ فالتو کے سپنوں کو دیکھ کر بھگوان سپنے میں آیا ہے بول رہے ہو یہ پیسہ ہے پیسہ نہیں جاہیے تمہیں پیسہ کیا ہے سر آج نہیں تو کل کما لیں گے لیکن جانگے تو واپس نہیں آئے گی اور ہم لوگ لوگوں کی جان تو نہیں واپس لہ سکتے سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا good آپ دونوں نہ کریں گے تو نہ ہو جائے گا اس کے لیے مجورٹی بورڈ آف میمبرز کے اپینین چاہیے صرف آپ کے علاوہ یہاں یہ بزنس کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہمارا ووٹ راجیندر جی کو ہے راجیندر جی کو ہے دیکھا میسٹر رگنات دس ڈریکٹرز اس وقت میرے ساتھ ہیں آپ کی عزت کرتا ہوں اسی لیے آپ کو پندرہ دن کا ٹائم دیتا ہوں اپنا فیصلہ بدل لیجئے all the best میرے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دوگے تو ہمارے مالک سے دشمنی کا مطلب ہے سمجھ میں آیا نا سر پہلے آپ سے ڈر کہ ہی ہم نے اوکے کہا تھا سر اخری وقت پر نقسل وادیوں کا پون آ گیا تھا بیچ نقسل وادی کہاں سے آ گئے بھے کہانی سنانے کے لیے میں کیا گاؤں والا دکھتا ہوں ہم سب سچ کہہ رہے سر ماں قسم تیری ماں بھی زندہ ہے وہ تو دس سال پہلے ہی مر گئی مرے ہوئے لوگوں کی قسم کھا کر مجھے بھروسہ دلا رہا ہے نرسینگ اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دو سر رکیے سر وہ سچ کہہ رہے اے رگنات تم جانتے ہو میں پاگل ہوں مجھ میں کوئی سنٹیمنٹ نہیں ہے میرے دھندے میں کرکری کروگے تو پتا ہے نہ کی کیا ہوگا شنکر جی یہ بات مجھے ابھی پتا چلی ہے آپ سے زیادہ مجھے دکھ ہو رہا ہے مجھے بس چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیجے یہ میٹر میں سیٹل کرتا ہوں اس کے لئے اتنا ٹائم کیوں ایسی باتوں میں دیر نہیں لگانی چاہیے ورنہ بھگوان ناراض ہو جاتے یہ پانچ لاکھ کائش بھگوان کی دانپاتر میڈ ٹھیک ہے پاپا اور ہاں بہو تم لاس ٹائم یورپ کا ٹریپ پلانٹ ایسی ٹینشن میں وہ سب کیوں پاپا ٹینشن کیسا سب ہائی پی ہیں آرے میڈم جلدی سے جوز دو اتنا لیٹ کیوں کیا ہوا جی آج اتنے خوش لگ رہے ہو کچھ نہیں لکشمی جس وجہ سے میں پریشان تھا بھگوان کے آشیرواد سے ٹھیک ہو گیا اسی لئے بھگوان کو تھانکس کرنے کے لئے اس سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے کو تھانکس کرنا چاہیے ماں اسے کیوں بورڈ آف ڈیریکٹرز کو فون کر کے اسی نہیں تو در آیا تھا دیکھیں آپ گسہ کریں گے اسی لئے اس نے منا کیا تھا آپ خوش تھے اسی لئے میں نے کہہ دیا کچھ بھی ہو اس نے اچھے کیلئے کیا نا سنیے کیا یہ پھون کر کے در آیا کیوں کیا ایسا ڈیریکٹرز نے پیار سے کہا تھا کس نے سنا کیا سب نے ان کی اچھائی کا یہ سلا دیا انہیں مجھے جو اچھا لگا میں نے وہی کیا لائن راجندر کا مطلب ہے سچ اور بھروسہ اور اسے وہ بیچ رہے تھے کیا میں چپ بیٹھا رہتا گیری میں نے غلطی کی ہے لیکن میں آپ کو ایسے دکھی نہیں دیکھ سکتا آپ کی خوش تکلے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اگر میں نے غلط کیا ہے تو آپ جو سزا دیں گے مجھے منزور ہے غلطی تمہاری نہیں ہے بیٹا میری ہے اتنے دنوں سے تمہاری زد کو ہی دیکھا ہے میں نے تمہاری سوچ نہیں دیکھی دادا جی کے پوتے کو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا میں میرے پتا جی کہا کرتے تھے کانٹے کو کانٹے سے ہی نکالنا چاہیے ویسے کمینوں کو ایسے پارٹ سکھانا ہی چاہیے I appreciate you my boy Thank you daddy Papa Raghunath جی کا phone کاٹ دو ہم خود ان سے بات کریں گے کیا سمجھ جی کہیں باہر جا رہے ہیں کیوں آپ نے جو کیا اس سے ڈر کر میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا سوچے تھے کیا Raghunath جی آپ گھسے میں لگ رہے ہیں نہیں 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 میں بلکل نورمل ہوں لیکن آپ دماغ کے اندھے ہو گیا ہے اس لیے یہ ڈراما کر رہا ہوں جو کچھ بھی ہوا اسے بتانے کیلئے ہی تو آیا نہیں آپ نے جو چیٹنگ کی اس پر مرہم لگانے کیلئے یہاں آئے ہو دیکھئے بھلے ہی میرے بیٹے کا طریقہ غلط ہو لیکن اس نے بلکل ٹھیک ہی کیا ہاں آپ کے فائدے کا کام کیا ہے اس لیے غلط نہیں لگے گا مجھے میرے بورڈ آف میمبرز کے سامنے انسلٹ کروایا ہے نا وہ بھی غلط نہیں ہے بزنس میں میرے برابری میں نہ آ پائے تو ریلیشنشپ کے پیچ میں ڈال کر پیٹ پر چھوڑا گھوپا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے مسٹر رaghunath اس وقت میں جو بھی کہوں گا آپ نہیں سمجھنے والے نہیں چاہتا مجھے مت سمجھاؤ اوکے آپ کیا چاہتے ہیں تمہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے سوری کہنا ہوگا اگر یہ بزنس کنٹینیو کروگے تو کچھ بھی اگر نہیں تو میرا تمہارا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوگا یہ بات سمجھ لو اوکے اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہی ختم کرتے ہیں اوکے اس سے پہلے ہم جیسے تھے اب ویسے ہی ہم رہیں گے اب مجھے کوئی بات نہیں کرنے باہر نکل جاوے گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ چھوڑے پاپا وہ غصے میں ہے تو ہم لوگ اپنا آپا کیوں کھوئیں اگر یہ میچ نہیں ہوا تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا ایسا اس نے چھوٹے بیٹے کے سامنے بولا ہوتا تو اب تک وہ اس کے سر کو کٹ کر میرے قدموں میں ڈال چکا ہوتا وہ ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے اے اپنی سیما سے باہر جا رہا ہے تو اگر تو ابھی باہر نہیں گیا تو صرف اگر ہاتھ سلامت رکھنے ہیں تو ان کے پیار پکڑ لو اگر دشمنی نبھاؤ گے تو جسے تمیز نہ ہو اسے سنسکار سکھانا بیکار ہے یہ شادی توڑ دو بیٹا اس شادی کے لئے میں نے ہی تم پر زور ڈالا تھا اب میں خود منہ کر رہا ہوں آپ کی مرضی ڈیڑی اس سے اچھے گھر میں تمہاری شادی ہوگی چلو اے سنندہ ان لوگوں کا ہم لوگوں کا اب کوئی رشتہ نہیں ہے میچ کینسل ایسا مت کہی ہے ڈاڈی نا پھول جاؤ اسے بس اے رگنات تمہیں جو ٹائم دیا تھا وہ ختم ہو گیا تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے بتاؤ گے مجھے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے میں دیکھوں گا اس راجندر سے اب میرا کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو تمہیں کرنا ہے کر لو اے یہاں بیٹھا ہے بھوانی شنکر کا بیٹھا کومہ سے باہر آ گیا ہاں اسے کومہ سے باہر میں ہی لیا ہوں ہاں تو لیا ہاں کومہ میں بھیجتا بھی تو ہی ہے اور کومہ سے باہر تو ہی لاتا ہے آخر تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے اس کی جان پہچان سارے پولیٹیشن میں سارے مافیا والے اس کے دوست ہیں اگر وہ چاہے گا تو تجھے کچھ نہیں کرے گا ربی بابو لابد مجھے مار کر کوما میں بھیجنے والے کے خون سے ابھیشک کرواؤں کی سوچا تھا لیکن اپنے خون سے تلق لگایا وہ کون ہے پتا رہی ہے اس لئے چوب بیٹھا ہوں بولو میرے بیٹے کو مارنے والا مرد کون ہے بولو لائن راجندر کا بیٹا جگن نارینڈر سر میرے دشمن نے میرے دھندے میرے بیٹے پر فوکس کیوں رکھا ہے یہ مجھے اب نہیں جاننا آئے لیکن اب مجھے اس کا انت کرنا ہے کہاں ملے گا وہ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کو مارنے کی ہمت کی بھوانی شنکر کے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی اتنا تو نہیں مارا تھا کیوں بے برا لگا کیا گلت ہے نا گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ ورنہ یہ جنریشن بھڑک جاتی ہے اگر ایک منٹ بھی تو زندہ رہا تو مل سنگ جاؤں گا مارو رہے مارنے پر کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا مارو رہا اس کو اگر مارے تو وہ ہمیں کومہ میں بھیج دے گا ہم پہلے بھی مار کھا چکے ہیں ہاں تم لوگوں کو بھی مارا ہے اے صرف اسے ہی نہیں ماروں گا تجھے بھی ماروں گا میں سی ایم کے کان توڑنے والا تو مجھے مارے گا جیسو کو تو پیشراپ کرا دیتا ہوں تیرے گھر میں گھس کر ماروں گا تیرے گھر میں گھس کر مجھے مارے گا تیری بیوی کے سامنے ماروں گا آج ہی ماروں گا اگر تم ہے تو مجھے مار کے دکھا 1940 میں پیدا ہوا شریر میں بی پی شگر والا بڑھا تُو اگر تُو میرے گھر آکر میرے گھر والوں کے سامنے ورنگ دے سکتا ہے تو میں تیرے گھر آکر تیرے بی بی کے سامنے تجھے نہیں مار سکتا کیا ہے کیا ہے بے آنکھیں پھار کر کیوں دیکھ رہا ہے جا اپنے گھر میں جا کے پیرا بڑھا دے پولیس کو بلا کر سیکیورٹی بڑھا دے کیلینڈر میں ڈیٹ بڑھلنے سے پہلے میں تیرے بڑھن کا شیپ ہی بدل دوں گا اس بھوانی کے گھر میں ہی تیری جان جائے گی آو رے یہ خود کو کیا سمجھتا ہے ماں بھوانی شنکر سے کیوں پانگا لے رہا ہے تُو نے میرے بیٹے کو کیا سمجھ رکھا ہے کیا ماں تم بھی پاپا بھی گھر پہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے نا تو چل کل کا کچھا لڑکا میرے گھر میں گھوز کر مجھے بارے گا اس شہر میں اکیلا گنڈا ہے وہ ہے شنکر بھوانی شنکر اس کی بوٹی بوٹی کٹ کر گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا آنے دو ہرے ہاتھ بھر کا لڑکا بھوانی شنکر کو مارے گا آنے دو آرے جانا دو نا مالک وہ مرنے کے لئے یہاں تھوڑی آئے گا نہیں اسے آنا ہوگا آنا ہوگا اور میں ماروں گا تب اسے پتا چلے گا پت دیو جی مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سونا ہے اس نے تیرے سامنے مجھے مارنے کو کہا ہے اس لیے اسے تیری آنکھوں کے سامنے مرنا ہے اگر ایسا ہے تو اس لڑکے کی آنکھیں ہی مجھے اٹھا دینا میں اٹھ جاؤں گی ابھی میں تیری کردن اڑا دوں گا تجھے اولو کی ترے دیکھنا ہوگا باپو ڈیڑ بزل گئی ہے لیکن وہ نہیں آیا شاہر ڈر گیا ہوگا بیچارہ لیکن میں اسے نہیں چھوڑنے والا ذرا فون تو لگا اس کو شنکر بھوانی شنکر کیسے بات کرنی ہے جی تو کون بول لیا بے کون میں میں تن کی نوکرانی ہوں نوکرانی وہ گھر میں بھی نوکرانی رکھتا ہے اے نوکرانی وہ کیا کر رہا ہے بہت تھک گئے تھے سو گئے ہیں جی اس کی یہ آخری رات ہے بول دے سبح سے پہلے وہ اوپر پہنچ جائے گا بول دے اس کے گھر کوئی نہیں بچے گا بول دے تو کسی اور کے ساتھ چپک جا اس کے ساتھ رہے گی تو تو بھی نہیں بچے گی اے گاڑی نکالو تلوار رکھ لو اے شبیر بھائی اس دی سی بی کو پہلے فون کر کے مرڈر کرنے جا رہے ہیں بول دو اے لائر سے کہہ کے سب کے لیے بیل بے پر تیار کرنے کے لیے بول دو ملیش ہاں بھائی اس بات کو پریز اور میڈیا والوں کے سامنے لیگ کر دو یہ مرڈر ہم نے ہی کیا ہے یہ سوسائیٹی کو پتا چلنا چاہیے ماتے واپس لوڈ کر اس لڑکے کے خون سے تمہارا بھی شیک کروں گا بھائی بھائی ٹی وے میں تمہاری فوٹو دیکھا کر نیچے کچھ لکھا ہوا باتا رہے ہیں ہمیں ابھی یہ خبر ملی ہے وپکش پارٹی کے ایمیلے بھوانی شنکر بزنسمن لائن راجندر جی کے بیٹے کے ہاں تھو مرتے مرتے بچے اور اس خبر سے پورے دیش میں کھل بلی مچ گئی ہے اور پارٹی کے نیچے کہاں ہے ڈی سی بی سر آر ایو اکی آپ چل کے سی رہیں چلنے جیسا کیا ہوا ہے لنگلا ہو گیا ہوں کیا یہ سب کیا ہے سوری آنکل سر جو بھی وہ اسے مجھے بہت دکھ ہے مجھے ارسٹ کرنا تمہیں پہلے ڈرنا چاہیے تھا جلدبازی میں انہیں مارنا کیوں اور اب ایسے گھبرانا کیوں اے ڈی سی بی اس نے مجھے نہیں مارا دیکھ لیا نا تُس سے مار کھانے کے بعد بھی تجھے سپورٹ کر رہے ہیں اتنے اچھے آدمی کو کیسے مارا تُنے اے ڈی سی بی اس نے سچ میں مجھے نہیں مارا سر کیا کر رہے ہیں آپ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں سر مجھے رسٹ کیجئے نا سر مجھے لائر کو بلا کر بیل کا انتظام کرنا پڑے گا تجھے جیل جانے کا شوق ہے تو ڈی سی بی کو مار مجھے کم مارا ہے تُنے ابھی ہم بھوانی شنکرچی کے گھر کی صدیتیاں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں روی وہاں کی کیا سیچویشن ہے کاویری یہاں کی سیچویشن بہت خراب لگتی ہے کیونکہ یہاں پر ان کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا اور پتنی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن بھوانی شنکر کو کب اور مار سکتا ہے کیا دوبارہ موقع ملے یا نہیں لیکن دوبارہ مارنے والی یہ سب کون بتا رہا ہے کون سا ٹی وی ہے ایسی فلیٹ لان ٹی وی ہے بھائی ماس کلر اور ماس آواز ہے اس کی بھائی ہوئی کہ میرے ہونے کے باوجود یہ ایسے دیوار کود کر جانے کا کیا مطلب ہے ہوووو آپ دیوار سے کود کر کیوں ایسا ہے دیوار کود کر نہیں آیا یار گاڑی میں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا دوبارہ وہاں آکر مارے روی تمہیں جیسے ہی پتا چلے تو مجھے فون کرو یہ ٹی وی بند کرو میرے دل کا بوجھ بھاری ہوتا جا رہا ہے سر آپ مجھے تورینت ریسٹ کرلو نا سر اسے کیوں آریسٹ کرو گے یہ بھائی اتنے دیر سے آریسٹ کر آریسٹ مات کر کھائے جا رہے اسے اندر کر کے تالا مار دو اسے اندر کرنے کا مطلب ہوگا اس نے مجھے مار رہا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے میں تجھے نہیں جانتا تو مجھے نہیں جانتا میں نے تجھے نہیں دیکھا تُو نے مجھے نہیں دیکھا جا 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 سر مارنا کیا اس نے مجھے چھوا تک نہیں تم خود ہی دیکھ لو مجھے ٹھیک ہے جب بھوانی شنکر جی خود ہی کہہ رہے ہیں تو تم جا سکتے ہو ہاں جی سر یہ بات یہیں پر بھول جاؤ کہیں بھی کبھی بھی اس بات کو مت بولنا اس نے مجھے مارا ہے اچھا 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 مجھے کسی نے نہیں مارا ہے مجھے کبھارے ہاتھ مورتا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ سر آپ بتائئے آپ کو کسین مارا سر ایک لڑکے نے چپل سے مارا ہی نہیں اور تو بولا ہے چپل سے مارا ہے لوگ بول رہے ہیں مالک لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں مالک مالک امریکہ سے دماغ جی کیوں ساسور جی کسی لڑکے نہ آپ کو جمین پر پٹک پٹک کر مارا اس نے تو کچھ زیادہ ہی جوڑ دیا کس نے کہا تم سے بول رہے ہیں مالک شریف تاہل تک خبر سن کر مجھے فون مات کرنا یہی ہی ہیلپ ہوگی دوسری رہے ہیں چلو آرے یہ کیا پریشانی ہے بھائی پھر سے پھون ہے ملے کا مجھے کسی نے نہیں مارا مجھے کسی نے نہیں مارا آرے مجھے کون مارے گا مجھے کسی نے نہیں مارا آرے میں نے کہا نہ مجھے نہیں مارا مجھے کسی نے نہیں مارا آرہ میں نے کسی کا مطلب ہے بول دو میں ہوں ہی نہیں ٹھیک ٹھیک آلو ہاں ہاں کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ایک نے چپل سے مارا ایک نے دنڈے سے مارا تجھے کیا کرنا ہے یار جو کرنا ہے کر لے سالے کر لے ہاں جا چل جا جو کرنا ہے کر لے بلکل ٹھیک بولا تونے سالے کاؤن تھا وہ پارٹی آبی سے بولتا کہہ رہا تھا ساسمنٹ کرے آپ کو میں نے کہا کر لے دوڑی نکالو ہاں بولو کون سا ٹی وی ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا ہاں میں بھی تھا نا بارے مالک کو کٹے کی طرح مارا سنے سنو نا کٹے کی طرح مارا میرا نام نہیں آنا چاہی ہے کون ہے کس نے کس نے مجھے ساسمنٹ کیا کس نے مجھے ساسمنٹ کیا پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو ایک چھوٹے سے بچے نے تجھے چپل سے مارا پھر بھی تجھے اکل نہیں آئی کیا اپنے پارٹی کی عزت لوگوں کی نظروں میں گرتی جا رہی ہے اس لئے تجھے پارٹی سے ساسمنٹ کر رہا ہوں میں ماں کسم اس نے مجھے نہیں مارا یہ تمہیں نہیں بولنا چاہیے اس لڑکے کو بولنا چاہیے ایمیلے بھوانی شنکر کو مارنے کی خبر ہے وہ نہ بول رہے ہیں پبلک کہہ رہی ہے مارا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اکیلے مارا ہے یا گینگ کے ساتھ مل کر مارا دنڈی سے مارا یا چھپل سے مارا کیسے مارا سر بھوانی شنکر کو کب اور کیسے مارا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ سر سر آپ ہماری سوال کا جواب دیجئے ہم لائکٹر لکھا ہی رہی ہیں سر آپ بلائی ہے سر یہ کتنا ڈینجر ڈائلاؤگ ہے پتا ہے کیوں مالک نو کمنٹ اتنا ڈینجر شبد ہے ہاں نو کمنٹ نہیں بتانا ہے مجھے سب لوگ اس سے پوچھنا چاہیں گے یہ سب میرے لیے ڈینجر ہے کیونکہ میں پولیٹکس میں ہوں نو کپو آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو اسے مار ڈالتے ہیں ہاں اسے مارنا ہی نہیں اسے دیکھنے بھر سے لوگ سمجھیں گے کہ اس نے مجھے سچ میں مارا ہے پتی دیو جی اندر تھوڑا کام ہے آؤ نا آؤ نا مجھے چھوڑو چھوڑو مجھے بیٹھئے تو صحیح کیا بات ہے اس نے دروازہ بند کر دیا کیا ہے ابھی بتاؤنا اگر تم مجھے روک ہوگے تو مجھے بہت دوک ہوگا موڈ ہونا چاہیے نا ابھی میں کتنے ٹینشن میں ہوں نا ٹینشن دور کرنے کے لیے ہی تو میں نے آپ کو پولایا ہے یہ کیا ہے دیکھئے جی اس لڑکے نے جہاں جہاں مارا ہے بتا دیجئے میں وہاں سکھائی کر دوں گی آرے میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ مجھ کو کسی نے نہیں کسی نے نہیں مارا رہا ہے پتی دیو جی مجھ سے کیوں شر مارا رہے ہیں سچ سچ بتائیے اس نے کہا کہا مارا ہے آیا تم میری بات کیوں نہیں مانتی ہو شیر جیسا ہوں میں مجھے کون مارے گا پبلے کیسا کیوں بول رہی ہے وہ میری قسمت ہے نہیں جے اس سب کا کارن ہے شنی کا آپ پر رکھو آپ تیری اپتی جا کر درشن کر کے آئیے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اے میرے بھگوان میں درشن کرنے آ رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے مجھے کسے نے نہیں مارا ہے اے کیا ہوا ہلو ہلو آنٹی میں جگن کے دوست بول رہی ہوں جگن ہے تو بلا دیجئے نا جگن گھر پر نہیں ہے بیٹی آفیس گیا ہے آفیس کا نمبر بتائیں گی ہاں لکھ لو بولی آنٹی ہلو can I speak to Mr. جگن ہولڈ آر ہلو جگن راج اندر یہ آؤں آنکل نمستے آنکل سنندا ایک بار جگن سے بات کرواتی چینا پلیز دیکھو سنندا دوبارہ فون مت کرنا وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہم نے اپنے ساپ کو ارے سالے جی ارے ہٹنا بیچ میں سے میرے مالی کانے میں مارے میں ہی تو تیرا مالی دیکھنے دیکھا کن ہی دیکھا ہے مرے میں ہوا تم لوگ آئے ہو بی ام آ رہے ہیں یا سی ام جا رہے ہیں نہیں سر ہم نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے وہ ہی جانے کے لیے آئے ہیں میرے بارے میں کیا ہے سانے صاحب آرے مالک کیا سنا تم نے ملے نے پھر مرڈر کر دیا یہی نا یہی سر اس لڑکے نے آپ کو آدھا ٹکلا کیا تو آپ نے پورا ٹکلا کروایا ہے نا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو اتنا پریشان کر رہا ہے آپ چکیوں بیٹھے ہیں میں نے خود اپنا منڈن کیا ہے تیروپتی بھگوان کے پاس جا کر اس لڑکے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ سب بڑے اکشروں میں لگنا آپ کو جو کہنا ہے کہو آپ کو جو کرنا ہے کر لو اس سے زیادہ میرے ٹکلے کے بارے میں کیا لگ سکتے ہو لگ لو لگ لو آپ نے کیس فائل کی تھی یہ ساری دنیا جان چکی ہے اس بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے سر آپ کو ان سے کس بات پر سر ہماری کو سمجھ میں نہیں آرہا اتنے خطرناک آدمی سے آپ نے پنگا کیسے لیا سر 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 لیکن آپ نے انہیں مارا یہ بات کتنی سچ ہے ہاں سر ہاں ارے باپرے اب کتنے لوگوں سے کہوں وہ کیا ہے نا ہم کنفیوز ہو رہا ہوں میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں آخر بات کیا ہوئی ہے ارے اگر وہ کوئی بات مجھے بتائے گا تو بتاؤں گا میں اپنے دوستوں کو جواب نہیں دے پا رہا تم نے اس بھاوانی شنکر سے کیا پنگا لیا ہے میں نے اس سے کوئی پنگا نہیں لیا اس نے مجھ سے پنگا لیا کیا سچ میں ایسا ہوا تھا تم نے اسے مارا ہے کیا نو کومنس اے سن سن بیٹا یہ لیجی جوس پی لیجی اے میں کنفیوز سے مارا جا رہا ہوں تمہیں تو پتا ہوگا نا کیا ہوا وہ بینا بتائے کیسے رہ سکتا ہے کیا کیا بتائے اس نے نو کومنس بھائی ہم سب کو بہت دکھ ہو رہا ہے بھائی ہم سب کو بہت دکھ ہو رہا ہے بھائی ہاں بھائی کیوں ہو رہا ہے اتنے سالوں سے ہم سب آپ کے پاس کام کر رہے لیکن آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے اے کیا ہوا رے اب کیا بتاؤ بھائیا اس نے تمہیں مارا اس نے تمہیں ٹکلا کیا لیکن ہمیں کچھ نہیں بتایا لوگوں کو جا کر آپ بتا رہے لیکن ٹی وی میں تو دکھا رہے نا بھائی ہم کو نہیں بتایا اے یہ سب بھالتو کی پبلیسٹی کر رہے ہیں ہاں ہاں بھائی ہاں ہاں لوگوں کو بندہ ہو بھائی اے سالے یہ کیا ہو رہا ہے مالک آپ کا سالہ ہوتے ہوئے بھی میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتا پا رہا ہوں باہر شہر میں ہماری دو قوڑی کی عزت ہو گئی ہے آپ کا نام لینے سے ہماری کوئی شکل بھی نہیں دیکھ رہا پھر ہوا ایسا کیا ہے تو اس نے آپ کو مارا نا اس لیے ارے نہیں مارا ہے اس نے آپ کو ٹکلا کر دیا ارے منت مانگی تھی میں نے اتنے پیپروں میں لکھا جا رہا ہے پبلک نے تو اتنا ہنگامہ کر دیا ہے اور تمہارا شانت رہنا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا مالک تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے نہیں وہ کل کا بچہ میری عزت سے کھیل لہا ہے ماں اسے نہیں چھوڑوں گا ہاں کیا کرے ٹپکا دے کیا وہ ابھی پبلک فگر ہے نہیں کر سکتے تو پھر کامپرومایز کرنا چاہیے یار ملاقات ارینج کرو نا ٹھیک ہے ارے سنو وہ جوان لڑکا ہے ہاں ملاقات کیسی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے اپنی سٹائل میں اوکی اوکی کیسی ہونی چاہیے ارے واہ پہلے میں نے جو کہا وہ کہنے کے بعد ہی یہ لڑکی تمہاری ہوگی تو بتاؤ مجھے مارا تھا کیا نہیں مارا تھا اور منڈن سننا نا میرے مجھے نہیں مارا کہا میرا ٹکلا بھی نہیں کیا بنتا 씨가 نا اب مان گیای نا تم لوگ اب مان گیا نا تمل maruit اب کیا ہوا تمہیں بتانا ہے گانا گا رہا ایسے اچھل رہے ہو باگ لو کی ترہ ہے دیکھ رہے ہو نجانے ہو کیا رہے آپ کو آخر ہوا کیا ہے آپ کو وہ نہیں آیا نہیں ڈانس بھی نہیں کیا نہیں مجھے نہیں مارا کہا نا اب ہی تو ہم نے اسے بولایا بھی نہیں ہے تو اب بلاؤ اسے وہ آئے گا اور بولے گا نارسینگ ایک اچھی سی لڑکی کا انتظام کر اوہ وہ وہ کس لیے مالک وہ لڑکی نا اس لڑکے کے لیے بہت مزا ہے نا بھوانی شنکر اس کے لئے پبلک بلے گی بروکر شنکر بروکر شنکر نہیں رہے نہیں رہے نارمل ملاقات کراؤ سادھی ملاقات کراؤں جلدی بلاؤں لڑکے کے لیے چیئر لے کر آؤ بیٹا خوش ہو نا بھائی کو تو دیکھ پٹنے کے بعد اسے کیسے پھٹ رہی ہے بھائی کی دیکھ چھوٹے تو نے مجھے نہیں مارا نا بہرے تم لوگ کیا جھوٹ کر دیکھنا ہے جاؤ پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو انہی کمینے لوگوں نے چھوٹے مجھے پریشان کر رکھا ہے ان کمینوں کی وجہ سے ہی میرا سونا نہانا چھیکنا باہر پتہ چل جاتا ہے ہلو ہاں بھائی ابھی بزی ہیں باہر بات کرو کون ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے تو جلدی بتا مجھے آپ کا پون ہے سب لوگ پون مجھے دو جلدی دو بھائی آپ کے نام کا پون میں اس کی گردن دبا ڈالوں گا نہیں نہیں میٹر میٹر پیہ وہ کیا ہے نا جھوٹے سب کو بتا دے سچ میں تُو نے نہیں مارا نا وہ بات میں نے کبھی کہیں کہیں کیا جو تم نے سنی ہو وہی ماں قسم تُو نے مجھے نہیں مارا کہنے پر بھی میرا کوئی بھروسہ نہیں کر رہا ہے ایک بار تُم پبلک کے سامنے بول دو بہت بے ستی ہو رہی ہے پلیز میں ایسا کیوں بولوں اوہ تو تُو کیا کہنا چاہتا ہے تُو نے مجھے نہیں مارا کہنے کے لیے اے پیسے جاؤ بے مجھے کیا کرنا ہوگا بتا دے میرے پاپا سے جو تُو اپنا بیڑی سگریٹ کا دھندہ کرانا چاہتا ہے اسے بند کرانا پڑے تُو نے میرے پاپا کو فون کر کے جیسے ڈرائیا تھا ٹھیک ویسا ہی فون کر کے مافی مانگنی پڑے گی اور آئندہ میرے پاپا پر اور ان کے بزنس پر تیری نظر ہی نہیں تیری پرچھائیں بھی نہیں پڑھنے چاہیے تیرے لڑکے کو بہت چروی چھڑ گئی ہے اس نے ایک لڑکی کو گربھوتی بنا دیا اگر تم اس سے اس کی شادی کروا دوگے تو میں نے تمہیں نہیں مارا یہ سنٹر پریس میں میٹنگ کروا کے بول دوں گا میرے لڑکے نے ہزاروں لڑکیوں کو گربھوتی بنا دیا ہے اب تک لیکن کس کس سے شادی کراؤں اس لڑکی کا نام جوتی ہے تو ان دونوں کی شادی کا مہورت رکھ مجھے خبر کرو اس کے بارد بول دوں گا ہم تم بھلے ہی ہم سے دور ہو جاؤ ماں ہونے کے ناتے میرا کچھ تو فرض بنتا ہے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے یلا فوٹو یوں اتنے جلبا ذمت کرنا وہ میرے ماں ماں کا بیٹا ہے اور دوبائی میں رہتا ہے اسے راضی کروانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے ارے ہاں میں بھول گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ تم بیچلر رہے ہیں وہ کیا نا کہ آلریڈی ایک انگیجمنٹ تمہارے ٹوٹ چکی ہے نا میں نے اسے کشنے بتایا ماں ہونے ساری بات دل میں ہی دبالی میں نے میرے نے پیچھے کیوں پڑی ہاں یہ کیا ہے درڑی سوریش بہت اچھا لڑکا ہے اسے پیسہ کمانا اچھی طرح سے آتا ہے ڈیڈی پلیز وہ آج یہاں آ رہا ہے تمہاری اس سے شادی فکس ہے ڈیڈی آپ میری بات تو سنیے نا ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈیڈ 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 ڈیڈ ڈیڈی پلیس جگن کچھ کرو نا آئی لابیو جگن آئی کانٹ لیب ویڈاوٹ یو وٹ نانسنس آئیو ڈوئی ہے آنکر آئی لاب جگن آئی کانٹ لیب ویڈاوٹ ایم پلیس مجھے سمجھنے کی کوشش کیجئے جا کر یہ بات اپنے باپ سے کہو وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں آنکر اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں تمہارے یہاں آنے سے ہم تمہیں اپنی بہو نہیں سویکار کر سکتے میں جگن سے ہی شادی کروں گی اور کسی سے نہیں یہ تو تمہیں اس جنم میں کبھی نہیں مل سکتا اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں دوبارہ جنم لینے کی ضرورت پڑے گی آنٹی 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 جگن تو آپ کی بات مانتا ہے نا آپ اسے سمجھائیں نا آنٹی اگر آپ کہیں گی تو وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا پلیس آنٹی کچھ کریں نا آنٹی پلیس آنٹی پلیس سنے جی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں دیکھو بیٹی دوسروں کی زندگی سے کھلوال کر بزنس کرنے والے تمہارے باپ جیسے لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ لیں کیا ان کی بیٹی ہونا میرا جرم ہے بتائیے آپ لوگوں کے آپس میں ہزار جگڑے ہوں گے لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے لڑائی آپ لوگ کر رہے ہیں اور سزا مجھے دی جا رہی ہے ٹھے آفیس کا وقت ہوگی چلیں کیا دیکھا یہ لائن راجیندر کا بیٹا ہے تم لڑکی ہو اس لئے عزت سے کہہ رہا ہوں گیٹ لاؤسٹ ایک ہفتے کے اندر اس سے بھی اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کروا ہوں گا یہ میرا بادہ ہے لیکن اس کی پسند کی لڑکی لا سکتے ہیں کیا یہ کیسی بادے کر رہے ہو لکشمی دو یہ سچ میں اس سے کہلوانا چاہتی ہوں بولنا سگائی سے پہلے دوسری لڑکی کو چاہتا ہوں کہا تھا نا وہ لڑکی یہ سنندہ ہی ہے نا اپنی دل کی بات کیوں اپنے دل میں دبا کر رکھتا ہے وہ لڑکی سنندہ ہی ہے نا ارے نہیں ما اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے اس لئے میں نے اس ٹوپک کو کبھی چھڑا نہیں یہ وہ لڑکی نہیں ہے ما اگر یہ بات سچی ہے تو اپنے پاپا کے سر پر ہاتھ رکھ نہیں کہہ سکتا ہے نا تو لاکھ چھپانے کی کوشش کر تیرا پیار تیری آنکھوں میں نظر آتا ہے جگن ماں نے جو کہا وہ سچ ہے میری قسم کھا کر کہو ایم سوری دیڈی میں سنندہ سے پیار کرتا تھا یہ سچ ہے لیکن آپ میرے لئے اس سے بھی بڑھ کر ہو ماں بہن جیجہ بھائیہ بھاوی باتیجے جیسے میں انہیں چاہتا ہوں ویسے سنندہ کو بھی چاہتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے اس لڑکی کو بھول جانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے ماں اور باپ کے حزت کے لئے اپنے پیار کو منہ کرنے والا بیٹا ہمارے گھر پیدا ہوا ہے یہ ہماری قسمت ہے یا اس کی بدقسمت ہے باپ اگر ہار جائے تو بیٹے کے جیتنے کا سپنا دیکھتا ہے اور یہاں باپ کے جیت کے لئے بیٹا اپنے پیار کو کھونے کے لئے تیار ہے جگن انجانے میں میں نے کوئی غلطی کر دیا یہ کیا کہہ رہے جی یہ پیار اور پیارنٹس کے بیچ پس رہا ہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو یہ اکیلا ان سے نپڑ کر اس لڑکی کو یہاں لا سکتا ہے لیکن آپ کا دل نہ دکھے اس لئے میرا بیٹا چپ چاپ کھڑا ہے بیٹا گھر کی مریادہ اور عزت کے لئے تم نے اتنا سب کچھ کیا کیا اب میں تیرے پیار کو تُس سے نہیں ملوا سکتا میرے بچے ارے بہ کیا رشتہ ہے دیدی جی اپنے بڑے گھر میں تم بہو بنی ہو اور اب مجھے بھی داماد بنا رہی ہو بھروسے سے پڑا رہوں گا دیدی دیدی کے گھر تجھے وہ سب نہیں کرنا پڑے گا تھانکس دیدی وہ بڑھا اپنی زبان بدل دے اس سے پہلے تم مہرت نکلوا دو ارے اس کی اتنی حمد کہا اگر زبان بدلے گا تو اس سے ہی سلا دوں گی اپنے دیدی کے بارے میں تو پوری طرح سے نہیں جانتا اپنی جنریشن میں لڑکیاں بہت پارفول ہوتی ہیں میں نے سنا تھا لیکن اتنی خطرناک میں آنکھوں سے کوجل چھلا لیتی ہوں وہ سوچتا ہے کہ میں نے اسے پیار کر کے شادی کی ہے تو پھر اس کی جھولی میں جو کورڑوں کی دولت ہے اسے اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے شادی کی کہیں وہ لڑکا بیچ میں ہی گھس کر کورڑوں کی دولت نہ لے جا یہ سوچ رہی تھی میں بھاگوان کی خرپا سے میری قسمت کی وجہ سے وہ شادی کینسل ہوگی میرے ہاں میں آلڈی شادی شدہ ہوں یہ بات سننندا کو پتا چل گئی تو جب تک پتا چلے گا اس کے گلے میں منگا ستر بن جائے گا اس کے بعد اگر رشت لے گی تو اسے بھی ٹپکا دیں گے بعد میں اس جائداد کو بیچ کر لندن یا پیارس کہیں بھی سیٹل ہو جائیں گے میں اپنی خوشی کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتی ہوں بھاسٹرڈ آرے دیدی ساسور جی تو چیٹ کرے گی بین ماں کی پچی کی ماں کی جگہ میں نے تمہیں لا کر رکھا تو تو اس طرح کی شہطان بن گئی اسے مارنے کا سوچ رہی ہے بتا تو کس کی جان لے گی آپ کے نئی جیٹ برے لوگوں کی ہے نا بھائی سرش آسکر پیری دیدی کو مارا اے اوڈ مین ایک ہاتھ مانوں گا تو تُو مر جائے گا دوسرے کے ٹکلوں پر پلنے والے سڑک کے کتے ان کے پیسوں سے فوراں جا کر آرام کی زندگی جیے گا اے اس کی زندگی جیے گا اے اس کی زندگی جیے گا دوبارہ اگر تم لوگ مجھے کہیں بھی دکھائی دے گئے تو جان سے مار دوں گا جانے دینا دری درتا چلی گئی اے کیا تھا یہ سر سن میرے بھائی تیری قسمت خراب تھی کہ تُو آج تک دھوکے بازوں کے بیچ میں رہا آج کے بعد کم سے کم وشواس کے لوگوں کے بیچ میں رہے تُو کہے تو میں راجندر کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں جو ہوا اس میں ہم دونوں کی غلطی ہے یس ہم نے اپنے گھمنڈ میں آ کر بچوں کے بھوشے سے کھلوار کیا پلیز رغمات پلیز چھے کیا بات کر رہے ہو باپو میں نہیں ماننے والا جوانی میں دوبائی جانے کیلئے ویزا نہ دینے والے آفیسر کو جب تُو نے مارا تھا وہ کیس بھی میں نے بند کروا دیا ملٹی بلیک دیئیٹر کے مینیجر کو جب تُو نے مارا تھا تو وہاں سے بھی میں نے تجھے بچا لیا دندھا ٹھپ کرانے والے لڑکے کو کسی دوست کو گھر لاکر اسے بھی مار ڈالا تو اس کیس کو بھی میں نے سوسائیڈ کیس بنا کر ایسائی کا مو بند کر دیا اتنا سب کرنے کے بعد بھی آخر میں چوبی بیٹھا ہوں اے سالے جی ہاں بولیے اگر یہ بھونی شنکر کا بیٹا نہیں ہوتا تو ایسی بات کر سکتا تھا کیا نہیں کر سکتا پولیٹکس میں میری کتنی عزت ہے جانتے ہوئے بھی میں اسے ہر حال میں بچانا چاہتا ہوں ہاں جی ہاں جی بیٹا بیٹا میری عزت ابھی داؤں پر لگی ہوئی ہے بیٹا جیسا میں کہہ رہا ہوں اس لڑکی سے شادی کر لے بیٹا میری عزت واپس اٹھ جائے گی بیٹا اس کے بعد مار دے چاہے تو کٹ دے کسی کو بھی اٹھا لے کسی بھی لڑکی کو ماں بنا دے لیکن میری ابھی بات تو مان لے سن لے سٹھیا گیا ہے اس سے شادی کر آنے کا تم نے سوچا بھی کیسے باپو کیوں کہ اس لڑکی کو ماں بانانا میرا کال بن گیا ہے پہلے اس سے شادی کر لو اس کے بعد چاہو تو اسے مار بھی ڈالنا پھر چاہو تو کسی اور کو لے آنا چی اتنے دن تک بھوانی شنکر کا بیٹا کہلانے میں مجھے فکر محسوس ہوتا تھا لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ تو کتنا گراؤا انسان ہے اے حرام ساتھیں اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو تیری کردن دبا کر تجھے موڈ ڈالا ہوتا چاہ اس سے تو ڈر کر تو بھاگ آیا تھا میرا کیا اکھڑ لے گا چی اس کی اس پبلیسٹی کی وجہ سے تو بھی بدل گیا رے پہپو اس کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پریسٹیوی کو بیچ میں رکھ کر تمہیں وہ نچا رہا ہے اور تم نچ رہو اسے میں نچاؤں گا کیسے نچائے گا تو اب ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے شاباش اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کیا کرنا ہے بتاؤ اس کی جان اس مینہ میں بستی ہے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تو اسے یہاں لے آیا اور مجھے ابھی تک بتایا بھی نہیں میٹر لیک ہو جاتا اس لیے شاباش تو بھوانی شنکر کا بیٹا ہے ثابت کر دیا اے اب کیا سوچ رہا ہے لگا اسے فون شنکر بھوانی شنکر مہورت نکال دیا نکالا چھوٹے میرے بیٹی کی شادی کا نہیں تیری ہونے والی بیوی کی موت کا مہورت وہ اس سمیں میرے کبزے میں ہے تو نے مجھے مارا اور مجھے ٹھکلا کروایا میرے سامنے بہت ڈھکرا دکھا رہا تھا نا اب سن 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 تو نے اس شیر کو اس شیر کو کیسے دولایا تھا بے اب اب یہ شنکر کون ہے تجھے بتائے گا وہ بھی تین گھنٹے کے اندر بتائے گا اب جلدی سے پبلک کے سامنے آ کر تو نے مجھے نہیں مارا کہہ دے اور اسے لے جاؤ یہاں سے میں بینائے کیسے رہ سکتا ہوں میں ضرور رہوں گا میرا انتظار کر پورے دیش میں ہنگامہ کھڑا کرنے والے بھوانی شنکر کا چٹھا آج سب کے سامنے کھلنے والا ہے بھوانی نے کسی کے ہاتھ سے مار نہیں کھائی اور نہ ہی ان کا کسی نے ٹکلا کروایا یہ سچ بات لوگوں کے سامنے آنے والی ہے کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہونے والی پبلک کانفرنس میں سچ کیا ہے پتا چل جائے گا اس کے علاوہ اس پریس میٹ میں ہونے والی بات میڈیا کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے ٹی وی بھٹنا گا ٹی وی فائف سے ڈی وی سی ٹی وی ای ٹی وی ای ٹی وی پی ٹی وی سٹار ٹی وی ایک دو تین چار پانچ سب ترے گی ٹی وی آگئی نا ڈی وی دیکھتے ہیں یہ ہے بھائی آگیا ہے صرف اتنا ہی نہیں اسے فون کر کے ٹی وی دیکھنے کے لیے بول تو فون کر کے بول دیا ہے بھائی ہاتری کو بھی بتا دیا نا بولا ہے بھائی اسیمبلی میں بھی بول دیا نا بھائی آفیس میں بھی بول دیا نا سارے لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے ڈائیو ہے نا سب کے سب لوگ اچھی طرح سے سن لو وہ کل کا لڑکا اس نے مجھے بھگا بھگا کر مارا ہے میرا ٹکلا کروایا ہے وہ صرف ببلی سٹی تھی اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے یہ آج تمہیں بتا چل جائے گا اس لیے ببلک کے سامنے پریس میٹنگ رکھی ہے تم لوگ جو سمجھ رہے ہو کہ جس نے مجھے مارا وہ سویم سچ بتانے کے لیے آپ کے سامنے آنے والا ہے اپنی آنکھیں کھولو اپنے کانوں سے سنو سچ کیا ہے جان جاؤ وہ دیکھو آ گیا موسیقی بول چھوٹے سچ جاننے کے لیے پبلک انتظار کر رہی ہے تُو نے تُو نے مجھے مارا نہیں مارا یہ ہوئی نا بات سن لیا نا سنا نا مجھے اس نے نہیں مارا کسی نے نہیں مارا مجھے نہیں مارا تُو نے میرا ٹکلا کروایا نہیں کروا ہے یہ ہوئی نا بات سن لیا نا سنا نا اس نے میرا ٹکلا نہیں کروایا ایک ایک سیڑیاں چڑھ کر مندر کی مونڈن کروا کے اور پرسات چڑھا کے آیا تھا میں تو پھر یہ پبلی سٹی کیوں کی تھی تم اپنی ایمیج کیار میں بہت غلط کام کر رہے تھے اس لئے اسے بھیکارنا چاہتا تھا آپ لوگوں نے سنا میرے راجنید میں بڑھتے قدموں کو روپنے کے لیے اس بیبکشی سی ام نے اور اس لڑکے نے مل کر میرے ساتھ کھیل کھیلا بیچ میں یہ سی ام کہاں سے آ گیا پارٹی والوں نے نکال دیا ہے اب کچھ تو کرنا پڑے گا شنکر بھوانی شنکر سنندہ کہاں ہیں تُو نے مجھے مارا تھا تو کتنے فون آتے تھے یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ہی اتنے ہی فون آئیں گے تب ہی جا کر کے اس لڑکی کو چھوڑوں گا سمجھ گئے اے بھوانی آج کے بعد تیرا چیپٹر ختم یہ کیا بہت کر رہا ہے تُو تُو نے مجھے نہیں مارا کہہ دیا نا تو اب کیا کر لے گا تُو سچ سچ جالے بھی نا حالتو بھالتو لکھو گے تم لوگ کسی اور کے بارے میں آپ دوبارہ ان ہاتھوں سے کبھی نہیں لکھ پاؤں گے کیا سمجھتے ہو مجھے میرا نام بھوانی شنکر آئے اگر کسی نے میرا گھلاب دوبارہ کچھ لکھا تو ہات ڈالوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں میں تُجھے بھوانی شنکر نام ہے میرا ایکسچوز می رک کیوں گیا بول نا اب تک اسے سچ میں نہیں مارا تھا لیکن اب اسے ماروں گا کسی تُو مجھے مارے گا ہوانی شنکر کو مارے گا چیہ کر لے گا ایسے مارتا ہوں تُو کسی مروائے گا بے تُو بچہ اپنے لیا ہے یہاں تُو جب مارنے آیا تھا ایمیلے ہے تو تُو کچھ بھی کرے گا عزت مٹوائے گا لے چلو جی ایمیلے ہے تو جیش کو کھا جائے گا دیش کو کھا جیت لیا ہے تُو نے چھوڑ دو مجھے دے جاؤ اس کمینے کو پکڑو اسے پکڑو اسے ایمیلے ہے اریش کرو اس گنڈے کو اریش کرو اریش تُو بے کرنا ہے ایمیلے ہے اجھے اریش کرو گے ہوانی شنکر کو ارے میری بات تو مان لو بگا کہت ہوا سی ایم ساہب اور سپیکر ساہب نے اندر لائیو ٹیلی کاس دیکھ لیا ہے تمہارا کام تمام ہوئا آپ ماری فارمیلٹیز ہوگی